موسیقی 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 آردی 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 موسیقی 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 نتے کرتے گاہن کرتے چنیں گے پورے بڑھوک نگر میں پریبھرمن کریں گے حاکر جی کی اچھا کہ اس ماں سردیوں میں اپنے بڑھوک واسیوں کا میں درشن کروں ایک اپنے بڑھوک نگنے پریبھرمن کریں گے پیدا پرفنجی تھی اس کو ایک لاشت ماں نا اور اگفر حریاظ دیات کے لیے اچھا طرح سے پتا جاں گے سوکتنا چاہے لیے اور اس واری مہرمہ پریبھرمن کرتے سے بولا تھا تو چھانکی کوٹا چرم کی ہے ان کو پاس میں ایک بہت بڑھوک ہاتھی ہے وہ ہاتھی کو گئے لے جانے کے لئے بول گیا بول دیا ہاتھ بھی جلے گی اس تو پیچھے اور ایک سکر جھانکی بھی جلے گی ایک اچھے جھانکی جلے گی اس تو بعد میں پھر ہماری کرتن پٹی کرتے ہیں تو آپ سب زیادہ سانتہ سے نہیں کرنا پتا ہے جگنات جی کا رد کھیچیں گے رسوں سے لے کر چلیں گے اس رد کو گوڑے نہیں ہو کہ اس پہ ہاتھی نہیں ہوتے ہم سب اس پہ گوڑے اور ہاتھی بن کر چھوٹے ہوں تو آج ہم ایک ایسی دیلی کا شوڑ کریں جنہوں نے اپنے جیونکوں کو بھاکت بھاکتی میں لگا کہ ہمیں سندیشتری آتی ہے کہ بھجل کرنا ہے تو صرف پرکار کی پریشانیاں بھی آئیں گے انہیں بھی ہمیں تیاکتے ہوئے آگے بانیں گے ایسی ہی شبر جاتی ہے اتپن شبر دیلی شبری مہیا کی ہے بانسی بدن پروک کی ہے ابھی مانک شبری دیوی بارہ تیرا مرشکتی اور پہلے سمیہ میں شگر بیوہ ہو جاتا تھا تو ان کا بھی بیوہ ہونے والا تھا کل بھرات آنے والی ہے اور شبری یا بیاکل ہے بھچپن سے اس نے دیکھا کہ میرے مانگا پیٹا اور چاچا تاؤد یادی سارے سمندی کے آنے ہوتے ہیں وہ شوکاں بد کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں اور یہ شروع سے اپنے ہاں کو اتنا شوک میں مگ نہ رکھ کے کسی پرکار سے ہنزہ نہ دیکھ سکتی تھی اور مانس مانکتو بات بہت دور تھا وہ اس طرف جاتی میں نہ تھیں کیونکہ لہو سے لہان تڑپتے جیوہوں کو دیکھ کرتے ہیں یہ بڑی بیاکل ہو جائے کرتے ہیں ان کے جو ہونے والے دھولے تھے وہ بڑے ایکسپرٹ جیوہ انسا کرنے میں ایک تیر سے دو دو شکار ایک تیر سے دو دو پکشیوں کو مانگ ڈالے میں سکشم اور کتنا بھی تیز دوڑکا وہ ہیرن ہو اس کو وہ گرہ دیا کرتے ہیں ایسی پرشنسہ جب سنیں تو اندر بھی اندر رونے لگیں اے پربو مجھے یہاں سے نکال ہوگا میں اتنا ہنسہ دیکھتی آئی ہوں اتر اور اب ایسے بیٹی کے ساتھ میری یا سمبند جھوڑنے والا ہے جو نتے ہنسہ کرے گا اے پربو آپ مجھے اس نرخ سے نکال کریں یہ جنتن کرتی ہوئی راکتری کے ٹھیک ساڑھے دس گیارہ بجے سب لوگ جب سو چکے تو یہ شبری بھاکو جی کا سمبند کرتی ہوئے وہاں سے نکلی ہے اور نکل کرکے ایک نئے کئی من پار کیے بھاگتی جاری ہے بھاگتی جاری ہے اتنا بھاگی اتنا بھاگی بھینا روکے دو دن تک بھاگیا اور کئی منوں کو پار کرتے ہوئے کہاں پہنچیں پمپا سر کے تک پر پمپا سر جو سروبر ہے دن کارندے میں جہاں رشی ہمیشہ وید منتروں سے جب اور اگنی سے آؤدی دیا کرتے ہیں سمس بھرکار کی وید شکشوں میں نمکن رہنے والے رشی وہاں رہتے ہیں وہاں پر جب گئی ایک پیڑ کی اوٹ کے چھپک کہ اس نے دیکھا کہ ایک پرکاشمان رشی جن کا نام تھا شری مطن رشی شری مطن رشی اپنے ششیو کو سندھ شکشہ ماری نام میں ہٹ کر کے دیکھا کہ مطن رشی کا جو آشرم ہے اس کے بہار ہی انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے چھوکی سککیاں بنا لی کہ مجھے اندر تو جانی سکتی کی چھوکی میں نیچ جاتی کی ہوں یہ سوچ کر کے ان میں سوچا کہ میں ان کی سیوہ کروں گی اور اور صبح 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 سے بھی پہلے آدھی رات پہ اٹھ کر کے آشرم سے جو جو کمپاسر سروور ہے اس کا جو مارگ ہے شبری مہیا روز جو ہے جاڑو بہارتی بڑے سندھ طریقے سے جو کنکڑ ہے پتھر ہے کٹے ہیں ان سب کو وہاں سے ہٹا دیتی بڑے نیرومل راستہ کر دیتی اور جل چھلک دیتی جل کے چھلکنے کے اپرانت سندر سندر سوگندت پشک بھی وہاں پر بکھیڑ دیتی یہی نہیں سوکی سمیدھا کو اکھٹا کر کے عوان کے لئے جو سامنی ہوتی ہے سمیدھا بولتے ہیں عام کی اپڑی جس سے عوان ہوتا ہے ان کو اکھٹا کر کے وہاں ڈٹھر بھی آشور ہمیں رکھ دیا کرتی صبح صبح جب رشی جو بکھا کرتے دیکھتے کہ یہ کیا اتنا سندر راستہ اس نے کیا کیا ایسی وہ کچھ دنوں تک دیکھتے رہے کہ راستہ بھی بڑا سندر سوگندت ہو چکا ہے اور عوان کے لئے ہمیں یہ سمیدھا بھی مل جاتی ہے کئی جنی پیت گئے پانچ دس دن جب پیتے تو مغم رشی کے ششو نے سوچا کوئی نہ کوئی یہاں پر چوڑ ہے جو یہ سم ایسا کر جاتا ہے آج ہم کیا کریں گے راکتری میں سویں گے نہیں آج پیرا دیں گے اور پٹڑ لیں گے اس چوڑ کی جو بھینا بتائے سیوہ کرنا وہ ہمارا اپرادی ہے یہ من میں آئے گا اب ایسا ہی نرطانداز ڈھاکوچی کے بھی جیبن میں ہمیں دیکھنے کو بلتا ہے جب لوگ ڈھو سوامی جی مہاراج نے منہ کر دیا کہ میں کوئی بھی شہرت کا تو نرطانداز ڈھو سوامی جی نرطانداز جی نے بھی سوچا کہ میں کس پرکارسن کی سیوہ کر سکتا ہوں تو نرطانداز جی نے دیکھا یہ کس سیوہ دیتے نہیں تو دیکھا کہ صبح صبح جہاں پر یہ ملبوت اتیاب نے پیکھنا جاتے ہیں اس کو میں سوچ کروں گا اور وہ جا کر کے کیا کرتے کہ جب وہ شوچ کریا کر لیتے مہاراج نے تو یہ بھی نرطانداز جی اس کو صاف کرتے ہو جگہ کو فراسندر طریقے سے کوتہ لگاتے باد میں ایسے ہی لوگ جاند مہاراج جی نے بھی دو چار دن بازے پکڑا نرطانداز کو تب جا کے ان کو شششے کیا ہی کسی پرکار سے شبری مہیا بھی چکچاپ سیوہ کر رہی تھے اب شبری مہیا جب اس طریقے سے کر رہی تو راکتری میں جو رشی لوگ ہیں پیرا دے رہے ہیں کہ آج دیتے ہیں کون ایسا سندر طریقے سے سیوہ کر رہا اور بینا بتائے کر رہا ہے تو دیکھا ایک سندری بڑے سندر طریقے سے جھاڑ لگا رہی ہے اور وہاں پر جتنا بھی پتھر کنٹڑ ہیتیا دیئے اپنی جھولی پہ ڈال ڈال کر بھن کر چن کر لے جا رہی ہے اب انہوں نے گھیر لیا اے دوستہ کیا کرتی ہے بینا بتائے یہاں ہمارے آشنا میں آگئیں ہم سب بھرمچاری ہیں اس طریقہ یہاں پرویش نہیں اور کہہ کرکے ان کو پکڑ کرکے اپنے برودیو مدن نشی کے پاس لے گئے مدن نشی نے دیکھتے ہی شبری کو اپنے بھرمچاری ہیں یہ سادھاڑ اس میں نہیں یہ تو مہان بھاکتا ہے اور ایسی اسکری جو ایک سندر یہاں سیوہ کر رہی ہے یہ پرادی نہیں ہو سکتی اسے تو بھپت بھرم ملنا ہی چاہیے اور نشک چلے گا یہ مدن نشی نے بڑے پرفلت مند سے کہا اور وہ شبری روئے جا رہے تھی یہ آنکھوں سے جھر جھر لڑی بیہ رہی آشتوں کی روئے جا رہی ہے کہ میں اپرادی ہوں میں نیچ ہوں تو انہوں نے ایک بار اور بولی کہ دیکھو تم اپنے کو نیچ نہ جانو بھکتی میں جاتی بادہ نہیں بھکتی میں جاتی کبھی بادہ نہیں ڈالتی اور جو شددان ہو ہوگا جس کو بھکتی کرنے ہو کسی بھی جاتی میں جاتی تو چھوڑو یہاں تکی پشو جاتی نہیں بھی کہ نہ ہو وہ بھی بھکتی کر سکتا تو ایسے مہان سندھ کا درشن ہوا اور انہوں نے دیکھشا پرزان کی سیتہ راہ کا مطر پرزان کیا اس طریقے سے وہ دھنے ہوئی اور کہا مہاراج انہوں نے اپنے شرن میں رکھیے مدن نشید کے پالو ان کی سیوہ سے انہوں نے کہا میری کوٹیاں کے نکٹھی تم اپنی کوٹیاں بنا ہوگا اور جتنے بھی انہیں رشید شیشے تو بڑھ گئی انہیں جو ان کے سمکرش رشید وہ بھی بڑھ گئے کہ مدن نشید کا جو مادر خراب ہو گیا اس طریقہ اپنے نکٹی پوریاں بنانے کا عدیش دے جائے یہ کیا کر رہے ہیں ہم سب تپسکی لوگ رشی لوگ اور اس طریقہ درشن کریں گے اس پرشن ہو جائے گا سارا ہمارا جان ویوے گتا سب نشت ہو جائے گا لیکن مدن نشید یہ کسی کی نہیں مانے اور انہیں دیکھا اس کے اندر اس کی نہیں دیکھ رہے ہیں وہ مہان بھکت مہان سنت دیکھ رہے ہیں اور وہیں شبری ان کو دیکھ رہی ہے یہ میرے ڈودیر ساکشاد ایسا جو نشتہ والی شبری اپنے ڈودیر پہ بھوان کو دیکھتے ہیں تو کیوں نہ بھوان ملیں گے سمیہ جیتا سارے کے سارے رشی شبری مہیا سے بڑا چڑھنے لگے کہ یہ بتا نہیں کیا کرنے آئی ہے یہاں اور کمپس روبر میں ایک دن شبری مہیا اسنان کرتے نکلی ہیں وہاں سے رشی روڑ جا رہے تھے اب شبری مہیا کی شتیتی پہلے جیسی نہیں ہے ان کو اندر بہار سب جگہ رام دیکھتے ہیں کیونکہ سیتہ رام مطلب کیا اور دو دیو ساکھ شاہ سے ان کو پردام کیا اندر اور بہار ان کو رام دیکھتے ہیں وہ سماجی سکتی میں ہری نام کرتی ہی رشی کا رام سیتہ رام کرتی ہی جا رہی ہے اور اس کو نہیں دکھر آئے کہ رشی سامنے سے آ رہے ہیں اچانک سے ایک رشی کاؤن کا سپرش ہو گیا اور وہ رشی ایک دن سے چلداؤ تھا اے دوستہ تُو میرے سامنے کہاں پڑ گئی میں بھی اس نام کرتے ہوں مجھے دوبارہ سامنے کرنا پڑے گا میرے کو اپویتر کر دیا تم نے یہ جیسی شب بولے کہ مجھے اپویتر کر دیا وہاں کا ون بھی سہن نہیں کرتا ہے وہاں کے ون کے جو پھول لگے ہوئے پرکشوں مر جا گئے پل جو اسوک ہے اور یہاں تک کمپاسر جو سروبر ہے وہ بھی سڑ گیا وہ جو میر تھا جو جن تھا وہ رکھ میں پریوارتک ہو گیا اور اس کو کیڑے پڑ گئے جیسی میں رشی مہد بھیا تو سوچا اس نام پڑھتا ہوں پکت ہو جاتا ہوں مجھے پکت کر دیا شبری نے جیسی اس نے دیکھا کہ یہاں تو پورا لال لال رکھ بہرہ اور کیڑے ہو رہے تو وہاں سے وہ ہٹ کر آ گیا اور بھی گالیاں دینے لگا شبری کو مجھے پڑھ جیسی دوستہ اس لئے کی وجہ سے یہ سو ڈھٹا گرم مٹا ہوں کیا ون سوپنے لگے ہیں اور خمپا سو جتنا نرمل جلو والا سرو کرتا بہ بھی بکار ہو گیا لیکن باستوکتہ کیا تھی اس میں براسولہ صدہانت ہے صدہانت یہ ہے ویشتوں افراد مہان سندھا جو ہیں وہ شبری ہیں مہان ویشتوں ہیں ان کے چڑھنوں میں ریشیو کا افراد ہو گیا اس کارن سارا بھاتا ورن اور وہاں کا سروبر ان کے انکول نہ ہو گیا کہ پتکول ہو گیا اب سمیں بیٹ گیا تھا کافی بھوڑی ہو چکی تھی شبری مہیا اور جو مکم نشی ہیں اس بہت جادہ بڑے ہو گئے منڈا صلوہ ہستہ میں آگئے انہوں نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو اب مجھے جانا ہے اور تم جو ہے ہرینام کرتے رہنا سیتہ رام کرنام لیتے رہنا رونے لگی شبری آنکھوں سے جھر جھر آسو دہ رہے ہیں اے کردیو آپ چلے جائیں گے تو میں رہ کر کیا کروں گی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نہیں نہیں تمہیں نہیں جانا ہے بردیو بول رہے ہیں ابھی درشت چندن شی رام چندر یہاں آئیں گے تم کو درشن دینے کے لئے وہ درشن کر کے تمہارا جیوان جہاں دارت ہوگا سارتت ہوگا ابھی جلدی مد کرو جندہ مد کرو میں کہیں نہیں جانا ہوں میں یہ ہوں تو یہ کہہ کر کے ان کے بردیو اس جگہ کو چھوڑ کر کے ساکت ہم چلے گئے اب سمجھتا بھگوان شی رام چندر جی جو ہے من کی جو لیلہ چل رہی ہے ان کی سیتہ کو ڈھونڈنے کی جو لیلہ چل رہی ہے سیتہ مئیہ کو ڈھونڈے ڈھونڈے دن کارنے میں پرویش کیا ہے اور وہاں پر سب جو رشی ہیں وہ جانتے ہیں مدن رشی نے یہ کہا ہے شی رام چندر آئیں گے تو سب ان کا انتظار کرتے ہیں یہاں شبری مئیہ جب سے مدن رشی گئے ہیں روز کیا کرتی ہے آشان میں بہارتی ہے بنوں میں جا کر کے پکے پکے فن لے کر کے آتی ہے کند مل لے کر کے آتی ہے بھیر فن لے کر کے آتی ہے اور روز شی رام چندر جیلے رکھتی ہے کہ آج میرے رام آئیں گے آج ان کو میں یہ بھگ لگا ہوں گیا تو یہاں پر میں ایک سی دانت ہے جو یہ ہمارے مندر ہے مٹھ میں ہم روز کیوں گو لگاتے ہیں یہ ہی ہے اگر ہم ابھی سے اتھیاس نہیں کریں گے اور ایک دم سے قسمات بھگوان آگئے تو ہم کیا کریں گے تو اس طریقے سے ابھی بہت سے زیب کی تو اس طریقے سے روچ دو تین کلومیٹر دو تین کوس تک جا کر کے میرے رام آگئے ہیں جرہا سا پتہ کئی سے ہلتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو سوچتی میں رام آگئے ہیں اندر باہر کو رام دیکھتے ہیں بس اب ساکشات رام کی پرتکشا ہے درشن تو ہوتے ہیں لیکن ساکشات جو نرب تلیلہ شریرام چندر جی کے ساتھ ہو جائے اسی انتجار میں شبری مہیاں وہاں پر روچ دو تین کوس تک جاتی ہیں اور واپس ہری نام کرتی ہوئی روتی روتی آتی ہے سمیہ بیتاز شریرام چندر جی پہنچے لکشمن صحیح اور جو کوئی بھی وہاں پر ملا رشید آتی ہے وہ سوچ رہے ہیں ہمارے آشنم مہیں گے ہمارے آشنم مہیں گے پہلے لیکن ان سے پوچھا شبری مہیاں کہا رہے ہیں شبری مہیاں امک آشنم شبری مہیاں آپ سے دے جائے ہیں وہاں گئے ہیں وہاں جا کر کے شبری اپنے آپ کی اکنا نیچ مین ماند رہی ہے ٹھاپل جی کا درشن چھپکے سے کر لیا پر سامنے آنے کی اس کی ہمت پھر وہ کہہ رہے ہیں اے بھگتہ اے مہان بھگتہ اے بھاگیشانی نہیں بھگتہ شبری مہیاں آپ کہاں ہیں پرکٹ ہو یہ سنتر کے بڑے ہی سنکوچوش وہ آئی ہیں اور ایک دم دنگت پرنام کیا گر گئی ان کے چڑھڑوں میں بڑے دیر کا گری رہی اور جب بھگوان شریف رام جی نے ان کی جو کومل کومل ہاتھ ہیں کر کملوں سے اُٹھایا اُٹھا کر کے درشار شبری مہیاں کے آنکھوں سے آنند کے اشنے پاس اور بڑے آنند میں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی سوچ نہیں پا رہی کروں کیوں کیا کروں بڑے مشکل سے ارگ دیا اور پھر کہاں میں نے آپ کی لئے بڑا سندر فلوں کے بلسطے کی آپ آئیے اور بھائیے ان کو بٹھایا بٹھا کر کے ان کو فل جب دیئے تو شریف رام جی جی کیا بول رہے ہیں مجھے ایسا آنند آ رہا ہے جیسے میری کونسلیا مہیاں مجھے کھلا رہی ہے شبری مہیاں کے ہاتھ سے پا رہے ہیں اور کونسلیا مہیاں کا ان کو سمدھ ہو آیا کہیں کونسلیا شریف رہے ہیں کوئی بھید مجھے نہیں لگتا اتنا پریم سے میری مہیاں ہی بلا سکتی ہیں شبری دیکھ رہی ہیں عرید بڑک اچھا ہے ایک بڑک مار کے دیکھتی ہیں کہتے ہیں یہ بیٹھا ہے پربو آپ اس کو لیجئے اس کو بھیڑ کیا اپنے پریم سے شریف رام جی جی اس کو پایا اس طرف لکشمن جی اور جتنے رشی ہیں اس کو بھیڑ گئے اور رشی لوگ انہیں کہا پربو آپ ہمارے آشنا میں چلئے اور ہمیں ایک بات اور کچھ نہیں ہے بتائیے یہاں پر کھمپا سر سنوبر اتنا نرمل تھا اس کا جل اتنا اچھا تھا اور وہ سڑ کر گیا اس میں رکھت آ گیا اس میں کھیڑیں پڑ گئے اور ہم تو جان دیتے شبری نے کیا تو مرکو تم لوگوں نے ان کے چھڑنوں میں پرات کیا اس ویسے سکت ہوا آئے ابھی ان کے چھڑنوں میں جاندت پرنام کرو ان کے چھڑنوں کی رج اپنے مسکت پہ لگاؤ اور ان کے چھڑنوں کو پھمپا سر سروبر کے سپرش کراؤ تو وہ نرمل ہو جائے گا یہ سنکا کہ سب رشیو نے جاندت پرنام کیا شبری مہیا کو اور ان کو لے جا کے بڑے آدھر کے ساتھ پھمپا سر سروبر کے سپرش کر آیا جاند پر چھڑنوں سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو رچ سے سنا ہوا گندے کیڑوں سے سنا ہوا سروبرتا پھر سے نرمل ہوگا بلو شبری مہیا کی شیرام چندر بگوان نے کی جائے خیرہ غرج جغل ریکم بلہ خی رسالت خیاری خیار آخ خیار کرشنا کرشنا ہری 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 راما ہری راما راما ہری ہری موسیقی 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 تو اسی لئے انہوں نے مہن سارے کوششتے پر جھاڑو تھا کن نہیں ایسے ایک امرت بشنوں تھے وہ اپنے آپ کو دیتے پی بشنوں کا بہی بشنوں کو اپنے اردی زمان بندہ نہیں ہوتے پر اپنے اپنے آپ کو بڑے دیگ مان دے اسی لئے آپ نے برشاد کس کو دے دے دیتے پر اپنے کالی دانسی نے اپنے سچا جیسے تیسے ہو جیس کسی طرقے سے ہو میرے گو ان کا برشاد دنائی ہے دنائی ہے دنائی ہے تو انہوں نے ایک اپنے سچا ایک دن کچھ آم دے کر ڈھاڑو تھاکوٹس کے گھر میں گئے اور ڈھاڑو تھاکوٹس کے گھر میں جا کر ان کو اس آم کو دیا پر آم کو دیا ڈھوڑا کہ چپید پر آم کیا پھر رات لگ گئے تب کالی داس چاکے ڈھاڑکر کی اور آگر گھر کے باہر جب کالی ڈھاڑو تھاکوٹس نے ڈھاڑو تھا ڈھاڑو جہاں پھر رات لگ گھر ڈھاڑو پھر آم کی ڈھاڑو تھے تب کالی داس پہنے سے ڈھاڑو تھے پھر آم کی ڈھاڑو ڈھاڑو تھے بہت آمدہ ڈھاڑو تھے تو اسی باتوں سے مہاپورجی کا ایک بار اسی لئے مہاپورجی کیونکہ ان کا بشنوں سے پرسا کی بہت زیادہ مشتہ تھا اسی لئے اسی چہتر مہاپورجی کا جباری ان کو ایک بار ہوا جب سی جگناتی مانگل میں ایک ستان ہے جہاں پر پیر دھوکر اندر جاتے ہیں پیر دھوکر اندر جاتے ہیں تو ایک سمیں مہاپورج اسی جاگے پر اسی ستان پر پیر دھوکے جا رہے تھے تو کالی داس اسی سمیں مہاپورجی کیا چانہ مدر دیا دو بار جب گیا تیس بار کو مہاپورجی نے ہاتھ پر لیا پر دو بار مہاپورجی نے ان کو دیا کیونکہ مہاپورجی اور ایک چیز دکھا جاتا ہے جب خونی چا مندر میں مارجن ہو رہا تھا تب بھی ان کو ایک بھاکت مہاپورجی جب ایک بھاکت مہاپورجی جب خاکورجی کی رتن سمیاسن کے اوپر اوٹ کر مارجن کرتے ہیں پانے ڈال کے کامے کا ب английن کرتا ہے آپ کو خرب لیا پہ بٹنو مہاپورجی نے depression 오گا مہاپورجیが اچھے دویں پڑھ وار یا تیسے بار جنہوں نے جو کہہ سنائی ہے یہ نارد جی بیاستیو کو کہہ رہے ہیں میں اتنے بڑے بھکت کیسے بن گیا اور اتنے جلدی میری ہردے میں پروکہ پرکتی پریم کیسے پرکت ہوا ہے یہ نارد جی بیاستیو کو یہ بات سمجھا رہے ہیں تین بستو جتنے جلدی سے جلدی بھگوٹ پریم بھگوٹ پراپتہ کراتا ہے اور اتنا جلدی اور کوئی بستو بھی نہیں کرا سکتا ہے پہلے تین بستو ہمیں کیا کیا تین بستو ہے پہلے پہلا نمبر ہے سنتوں کا چینہ ملت ہے دوسری نمبر ہے سنتوں کا چینہ ملت ہے اور تیسری نمبر ہے سنتوں کا ادھرام ملت ہے پرساس یہ تین چیزی سب سے جلدی سے جلدی ہمیں یہ بھگوٹ پراپتہ کراتا ہے اس لئے نارد جی کہتے ہیں یہ بھی آس پر یہ میری اپنا امہتی ہے کبھل سنتوں کی سوا سے اور کبھل سنتوں کی چنہ ملت ہے ان کی ادھرام ملت سے ہی میری گردائی کچھ میں جلدی جلدی پبیتر ہوا اور جگت میں میں کتنا بڑا سنت بن پائے اس لئے پراپتہ جی ایک کتا سنا رہے تھے کہ نارد جی کتنے بڑے بھگتتے سے نارد جی بنے پھل سی بھرت آور کی ہری آدھ کی جائے جائے سری آدھ ہاں ہری کرشنا ابھی ہمارے سری بن سی بھگتر پروہ جی ہم کو بھاگت سے ایک بہت بڑیا بھشے آپ کو سرابن کرائیں گے یہ کرشنا ادھا سنباد سندے سے یہ بہت اچھی تقریب ہے آجی پروہ جی آپ کو وہ کہہ آپ کو سنا نجارے ہری بھاگ میں آپ کو کرشنا کی کچھ کتھا اور رادہ رانے کے اسے جنگ مگران کرتی پھر رادہ رانے کی کتھا ہم لوگ سرابن کریں گے سری بن سی بھگتر پروہ نظر حسن درے کے اسے جان کو چھمڑے multiplier سری بن سی بھگتر پروہ رانے کی کتھا Bevölkerو جیوان منسے بشنو پادایا را دھیکا یہی پری آتما میں شری شری مدبک کی بیدان کا نارا ینای تھی نامینے بانچا پڑپ ترو بھیشش کرپا سندھو بھائی بچا باتتانم پابن بھو بائشنا بھو نمو 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 محبت نتیانند نماز تو بھیم پریمانند پردائنے کڑو کڑم سنا سایا جانہ بہا پتن مہا نمو مہبادا نیائے کرشنا پریما پردائیتے کرشنایا کرشنا چیتنیا نامنے گاورا تشیل مہ کرشنا کرنا سندھو دینہ باندھو جگت پتے گوپیشا گوپکا کانتا رادہ کانتا نموستتے تب تکان چنگو رانگی رادہ برندہ بنے شریر برشبان ستے دے بھی پرنمامی حری پریے تبی واسمی تبی واسمی نا جیوامی پویا گنا کتی بھیجیاء یا رادہ کنن نایا مان چرنان تکنن بھکتیا جم پرپرجند من پیتا مپیتا کرتیاں دائی کائن بیرہ کاتر آج حابا پترے کی تنمت یا تربو بھینے دو تنمت یا تربو بھو تردیم منیمان تشمیر بھکتیا بہنا پرادھ لکھائی کتا شکا مادی ترمگ بھدیم ترپا ایتاں سرنام پرپرنام دندے نمازتے چرنار بندام سری کرسنا چایتا نیا دائیالا پربو نتیا آنند سری عدوئی تک دادھر سری بھا ساتھی سری گورو بھاکتا بھرند بلا ہری کرسنا موسیقا ہری رام ہری رام ہری رام موسیقی 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 ابھی اگر نہیں ہے تو کریں گے کیا کیا ہاں ستھ نام ایسے ہوگا نام درہن کاری جسی سیجی میں ہو اگر بارم بار بارم بار نام کرتے نام کو پاکنا کرتے اوچین میں بس تو پروپا کرتے ان کو ستھا کرا جاتے پہلے نام اکھر پھر نام آبھاس کے نام اپراد پھر نام آبھاس پھر شتھ نام اوچاریت ہواری گا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا نام شتھ ہے نام لینے والا شتھ ہونے کے کاران کبھی نام اکھر نکلتا ہے کبھی نام اپراد ہوتی ہے کبھی نام آبھاس لیکن دھیرے 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 جب نام کریں گے تو نام شتھ رکان کرنگ ہو جائے شتھ نام نکلے گے اردہ نرمڑ ہو جائے ایسے کتھا بلنے والے شتھ میرے جیسا ادھم پاپی نراتھم دیکھتی ہم پر بائٹ ترگے کتھا بولے تو کبھی وہ شتھ کتھا ہو نئی سکتا تو پرابو جی وہاں بائٹ کر کے پھر اسودھ کتھا سناتے کیوں پرسندو یو اگر آپ شتھ نہیں ہوں اپنا موک میں کہتے کہ شتھ کتھا سنا اور آپ کو تو اسودھو کر کے اسودھو کتھا سناتے کیوں ہاں 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 ہمارے یہ لیے کہ سمکر کتھا واجس کے دو پرگار کی सیکھ کتھا جو کتھا میں پرتیس 33 جو کتھا کہتے ہیں اس میں ان ت我就 کردھا خرا چ great اسپرے کتھا واجسا ہے کہ کو نیٹ ہمارے گروہ وائشنوں کی آدھے سپالن کرنے سے مانگل مہارا جی بولے وائشنوں کی آدھے سپالن کرنے کے لیے ہم کثہ بولنے کے لیے جانتے ہیں تو آئیے اسی کثہ سکھ نام اور سکھ کثہ کی تھوڑا کرتن کر کے ان لوگ پراتھنا کریں گے ہے بھگوان کی سکھ ہری نام آپ ہمارے جیہاں پر اچاری تو ہوئیے اور ہے ہری کثہ آپ سکھ ہمارے پاس میں آئیے پراتھنا کرتے ہوئے بھگوان کی نام کرتے ہیں سکھ ہمارے پاس میں آئیے پراتھنا کرتے ہیں بھگوان کی نام کرتے ہیں ہری نام سنکرتان کی ہے ہری کا بھجا نہ کرو ہری ہے تمہارا ہری ہے تمہارا ہری کا بھجا نہ کرو ہری ہے تمہارا ہری ہے تمہارا ہری نام� einzige awareness ہری نام مолько Bruno ہری کھر پیارا ہری رحم تحری interfere ہری رحم تحریم عمل تحریم ہری نام مال تحریم ہری کا بھجا پیارا ہری نام منغل مارب موسیقی 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 تیرے ساتھ چلے گا ہاری نام دے میں بہتا کبھو 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 نام دے میں بہتا موسیقی 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 اگر براج بھرمین اتنا بھی ہے کرسنا کے لئے ہے اپنے پیارے اور پیارے ستھان دانا ریجم کو بکون پنام کی مویزی جامنا کی کول بن سی بڑھ بہر دھان را دھا پوک analyzing تو آپ پرت Wagyi echoes پہلے ان لوBo Jamsiva ایک تو پہلے ان لوips پرا کرنی کا تھی دیشنا چلے گئے갑 جو پرس شرج کرنے کے لئے کرتب بھونے میں گئے کرتبیا ختم ہو گیا کنسا بدھا ہو گیا بکھرہ واسی شروعکیت ہو گیا کرشنہ کو بابا سازنہ چاہے برد میں آئے نہیں کیوں یہ دوسرا فرسنہ کس طرح ٹھیک ہے کرشنہ اگر روز ہر سمیں ملے آنے ہی پائے بہت سارا کام پاکی رہ گیا دواری کا نیرمان کرنا جراشنہ کو بدھ کرانا مہا بھارت جدھ کرنا لیکن ماثرہ سے تو بھرزہ زیادہ دھر نہیں ہے کیا کرشنہ ایک دن دو دن کے لیے بیچ بیچ میں آ نہیں پائے کرشنہ سر پر سمرتھ ہونے پر بھی اتنا اسمرتھ کا پرکاس ہی تو کیوں کرشنہ آنا ہے تو جرور دو دن کے لیے تو آ جاتے آنے ہی یدی اپنا پریہ سے پیارے ہمتھ بھرندہ بننے ہی اپنا پیارہ بھرمی بھرندہ بننے ہی ماثرہ اتنا پیارہ نہیں ہے تو کرشنہ کے لیے تو یہ کیوں کرنے ہی پائے کرشنہ نے سرب سمرتھ سرب سکتیمان ہوتے ہوئے ہوئے ماثرہ چھڑ کر کے بھرندہ بننے تو کیوں نہیں آئے بیچ بیچ میں ایک دن کے لیے آ جاتے ہیں دو دن کے لیے آ جاتے ہیں نہیں تو آ کر کے چلا جاتے ہیں کیا سمجھ آتا ہے یہ تیس کا خرص نسلہ چوتھا ہوئی ہے کرشنہ کو اگر بھرز یاد آیا سمرن آیا سنمان کرنا بھل گئے تو اپنا نہ کیوں کیے اتنا پیارے لوگوں کے پاس اپنے اگر جانے پائے اپنے بات اپنے اندر رکھتے دودھ کو بھیجنا جاتے ہیں دودھ کس کے پاس بھیجا جاتا ہے چھوٹے لوگ کے پاس بھیجا جاتا ہے اپنا کوئی پریم مطر ہوتا ہے بندھو ہوتا ہے ان کے پاس میں کوئی ناپیت کو نہیں بھیجتا کوئی اپنا دودھ کو نہیں بھیجتا ہمارے گھر میں ہستیوالے اب آ جانا ہے سویم جا دیا بھلا دیا لیکن آج پریسن اپنے پری اپن اپنا پری رمانی اس تھان اگر برد سب سے ستریس ہے بردوازی سب سے ستریس ہے اپنے سب سے آپ کے ان کے سب سے پیارے ہیں تو ان لوگوں کے اگر یاد آیا خود جانے ہی پائے تو چھوڑ دو دودھ بھیج کر کے افمان دینا سوکھا نہیں دیتا اگر اتنا اصبھنیا کام کرے گے پانچنا پرسنہ ہوئی ہے کہ گریشن اگر سویم جا نہیں پائے گا مطورا واشیوں کے پرسی بھپتی آیا رات و رات و دواری کا بنائے ساری مطورا واشی مطورا نگر کو پورا اٹھا کر کے دواری کا مطورا کرتے ہیں کیا کرسنہ کے لیے یہ سمپک ہو نہیں پائیا ایسے بھرج کو بھرج بھاسی کو لے کر کے ایک ساتھ رہا گواری کا مطورا واشی مطورا واشی کے ساتھ رہنا کیوں نہیں یہ بھرشتو بھیجار کرنے کے بات ہے کرسنہ بھرج چھوڑ کے گئے اتنا پیارے ستھان کو اتنا پیارے درد بھرش ہو دوسرا اگر گئے تو پرائیوزن شدھی ہونے کے بعد واپس کیوں نہیں آئے کانت یاک سماد تو ہنے کے بعد واپس کیوں نہیں آئے اور کسرا وہی ہے چھیک ہے سب دن کے لیے آنے ہی پائے تو بیچ میچ میں ایک دو دن کے لیے کیوں نہیں آئے اور سوید نہیں گئے تو چورتھا میں وہی ہے دوتھ کو کیوں بھجا پانچمہ وہی ہے انہوں نے مطورہ واشیوں کو جیسا لے کر کے دوارکا میں عبستیت کیے ایسا درشنہ کیوں بھرج واشیوں کو لے کر کے دوارکا میں ہمستان نہیں پرائے یہ پانچ پرسنہ تو ساری دھنگے سے بھی مجھنا کرنا چاہے تو دھو سندس تھوڑا سا اپکرم ہوگی بھگوان بھرشنہ بھرج کو چھوڑ کے گھے کہ ستھان کو چھوڑ کر کے اسے کم پیارا لگنے والا ستھان پر تھی نہیں جاتا ہوں ہم نہیں چاہتا ہوں لے کے لئے بھگوانے ستھان کو نہیں سکتے کیونکہ بھگوان کی گتہ میں پرتک یا ہے جے جتھاناں پرپدینتے تام تثیم بھجا میں ہم مام بھرتان بھرتان تے مانو سہا پارکھا سرسا کرشنا بھگوان کہتے ہیں جو مجھے جتنا پریم کرتا ہے موں کو اتنا پریم کرتا ہے کوئی کوئی لوگ بھرتے ہیں ہم تو بھگوان ہم کو پریم نہیں بھرتے کوئی لوگ سہ دے بھرتے ہیں ارے آپ نے پریم کرنا شروع نہیں کیا بھگوان کتنا پریم کیا تو سوچت ہو ایک بار بار کیا آپ کی ہمت ہے ایک کڑین دینا چاہیے تھا جو کڑین دے دیئے ایک آنکھ دیتے تو ہو جاتا دو دو کان دیتے جب پیدا ہونے کے گھر میں آگے تم کو بھگوان کھانے کے لیے ماتر گھر میں بیوستہ بنائے جانمل یہاں تو ماترشتن میں دوب دے دیتے بڑا ہونے کے بعد پیڑ پودے پھول پھل لگایا ہے جانمل یہاں ساری اکسین کی بیوستہ پانی کی بیوستہ سورج کرن کی بیوستہ ساری تو بھگوان نے کیا ہے اتنا پریم کرنے کے بعد بے بھگوستہ تم کہاں کہ ایک بار بھگوان کی نام کرنے پا جائے وہ بڑھتے تم مجھے دو ہم لو بھی ہینے نہیں دیں گے اس لئے بھگوان باتے ٹھیک ہیں دے نہیں پاتے کام کرو میں نے جو دیا ہری ہری کرسنا کرسنا ہری را 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 ہری لیکن آدمی بڑا پرسنوں سے آتا ہے کتنا اللہ جی کی نکالتا ہے ہری نام کیوں کریں بھگوان کو کیوں مانیں نام کرنے سے کیا ہو جائے گا ان کو وہیں پرسنہ چاہیے کہ بھائی تمہیں اس کو کیوں کاٹتے ہیں کیس کاٹنے کے سمیں ناکھون کاٹنے کے سمیں نہیں سوچتا کیوں کرنا چاہیے کر لیتا ہے آدمی دیل بھر 24 hours کام کرتا ہے کبھی نہیں اپنے کو پرسطہ نہیں کیوں کرتا ہوں رات کو سوتا ہوں صبح اچھنے کے بعد بڑا مہنت کرتا ہوں پھر رات کو آتا ہوں کھاپی کر پھر سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں پھر مہنت کرتا ہوں پھر سوتا ہوں کیوں کرتا ہوں کبھی نہیں پوچھتا لیکن جب بھگوان میں جس نے سب کچھ دیا ان کو پریم کرنے کی بات آئے گا ہری نام ہری کتھاس روان کرنے کی بات آئے گا تا اپنے امدر پسنا ہوں اس لئے سرجن گوان کو پریم کرنے کی بیدھی وہی ہے نامے روچی ہائی لے پریمے رو دار پریمے تہاری کے پاس نامے اگر روچی ہو گیا پریم ہو گیا اور پریم ہو گیا بھگوان مجھ جائے گا اس لئے مانسیوں کو جو اچھا پریم لگتا ہے وہی جگہ چھوڑ کر کے دوسرا جگہ جانا نہیں چاہتا لیکن بھگوان ایسا کرنے ہی سکتے کیونکہ ساری بھگوان کی بھگت ہے برج میں یدیبی یدیبی برج برج بھگوان کے پیارے ہارے ہیں قدنگ کا موئی جمنا کے پور اتیاں کا پیارا ہے لیکن پھر بھی برج پیارا کرشنا 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 برج پیارا کرشنے کم ہوگی ڈڈا پیارا برج پیارا کرشنا اس لئے بھراجواسی مجھے زیادہ پریم کرتے ہیں تو بھگوان ہاتھ جڑکے گاتے ہیں میں تم لوگ کا رونی بن گیا میں کن موتون اتنا پریم کرتے ہیں اس لئے بھراجواسی مجھے زیادہ پریم کرتے ہیں موتون کے لئے بھراجواسی للیتہ وشاقہ راہے چنک کلتا سکھیوں کو نند جسدہ کو چھوڑ کر کے مطورہ جانا پڑا پڑا کیونکہ بھگوان کی سنکر اور دوسرا اگر گئے پرائیوزان شدی ہونے کے بعد کنسا بدھو ہو گیا باپس آجانہ چاہیت ہے کیوں نہیں آئے آئے کنسا کی دو پتنی تھیں استیور پرابتی جراشنگ کی بیٹی تھی جراشنگ نے سنکرپ کیا تھا کہ یہ کبالیا بستی کو جو کوئی بشبت کر لے گا میں ان کو اپنا سنتان بیٹی کو دوں گا کنسا اتنا بلوان تھا کبالیا ہاتھی کو کبھڑیت کر دیا اس لئے جراشنگ دونوں بیٹی کو ہاتھی کے ساتھ دیا تھا لیکن جو کرسنہ نے بلدھ کر دیا کنسا کو جراشنگ نے سترہ بار اکران کیا سترہ بار اکران کیا ماتھورا میں ساری پرتی رکھی پرتی رکھیا بانی میں سنیا سامن کریں ماتھورا باشی جن تھا لیکن برج میں نہ ہے رکھا پ رجبازتو خوالے نہ تلوار چلانا جانتے ہیں یہ دو گلاتھی لے کر گھننے والے والے گائے چرانے والے نہ درگلے ایک اول لتا تتا چھاڑی آنے کرشنا سرکھان مان ہے اپنے کو مانا نہیں سوچا نہیں کہ مرے یہ سرکھان ہے اے بات کا ہے کہ مطورہ کے اوپر سترہ برکار ستیا سو بار بھی آکران کرے بھگوات پرسکتے پرتیرکتہ کرنے کے لئے لیکن بھرج میں اگر اپنے دوران سندھ ایک بار آکران کر لے بھرج چھارکھار ہو جائے گا اور کرشنا کا خودے بھی دین ہو جائے گا بھرجہ بھردی ناوان کی اپنی آکران کرشنا کی سہان ستھی کے باہر ہے اس لئے کرشنا اپنا پیر پریم کو اپنے اندر رکھ کر کے مطورہ میں رہا گئے کرشنا واپس نہیں ٹھیک ہی باپس نہیں آئے بیچ بیچ میں آ جاتے کیا سردہ سانتوانہ دینا ہوتا بھرجواسیوں کو کچھ ملنا ہو جاتا پھر چلا جاتا سمجھ نہیں بولنا آسان رجواسیوں کے اندر جو پریم جو برہ کی اپنی ان کو پریم اگنی اتنا بہت زیادہ ہے کرشنا کی چھوڑا بہت کم نہیں ہوگی اگر اگر ان کے اندر بیراہ ہوتی ہے لالیتا رادھانی کو سامتنا دیتی ہے ایک دوسرے کو کرشنا ستھا اپنے پریم کی کتھا بیراہ ویتھا بڑھن کے آدمی ہے جو گیتے کہ دوسرے کا بھاو کو جانتے ہیں لیکن مرتھلا میں کرشنا کے اندر بھرج کے پرتی جو بھاونا ہے جو پریم ہے یہ پریم ہے کس کے اندر میں بھاونا ہے کرشنا کے اندر جو پریم ہے نہ وہ بھراونا کو کہا سکتے ہیں نہ اکرشنا کوئی پاتر ہے بھراونا ہے بھراونا ہے بھراونا ہے اس لئے بھراونا نے سوچا ماتھورا میں جو کوئی سب سے سرسٹ ہے ان کو بھیجو گا گوپی پریم کی چسکا تھوڑا گوپی پریم کی اس پر سکڑا ہو جائے میرے اندر جو دکھ کو میں سیار کر سکتا بانٹ سکتا اور بانٹنے سے دکھ لاغم ہو جاتا کرشنا کرشنا نے سوچ کرکے انہوں نے ادھو پریم جاتا دوسرا کارن وہی ہے کرشنا نے سوچا ادھو ہمارے بڑے پیارے ہیں ادھو ہمارے بڑے پیارے ہیں ادھو ہمارے بڑے پیارے ہیں سب سے سریسٹ بھائی اسی جگت کا چھڑا اسی جگت کا سب سے سریسٹ بھائی کو لکھ میں لکھیں اور بھائی کو جیسے سریسٹ دھام بھگوان کی کونسا نہیں اور اور جدھیا اور جدھیا میں جتنے بھگت ہے سب سے سریسٹ ہے کونسا کونسا لیکن اس سے اوپر دوارکہ میں جتنے بھگت ہے دوارکہ میں پانڈوہ پانڈوہ میں سریسٹ ہے اور جن لیکن اس سے سریسٹ جادہ لوگ اگرسین ساری جادہ میں سریسٹ ہے کونسا 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 تو کیسا ہے کہ ایسا ہے پرشنی نام پرابر و منتری پرشنشا تائتا شکھا ششیا بھرہس پتر شکھا تا ادھا بھو پتیشا تما پرشنی نام پرابر و جادم میں شرشت شکھا پرشن کے پران پریا شکھا اور بھرہس پت کے ساتھ شکھا تا شکھا اتنا ہی نہیں ہے بدھیر میں بدھی میں بھی شرشت ہے ایسے اتھا کو بھگوان نے بھیجا کیونکہ کنہ نے جان کی بھرہس پتی سے شکھا گرہن کیا لے کے دیو گروہ بھرہس پتی کے ششن لیکن بھرہس پتی کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے اس لئے انہوں نے سوچا بھرہس پتی سے شکھا گرہن کیا لے کے بھرہس پتی سے شکھا گیا بھرہس پتی سے شکھا گیا کرسن نے سوچا اگر ایک بار چلے جائے کچھ پتی سے شکھا لے لے ادھاو کی جان کی پرنات بجائے گا ادھاو کی شکھا دینے کے لئے بھگوان نے ادھاو کو پرچ میں جائے اور دوسرا خارم براج مہیماں کی اپتہان کرنے کے لئے بھرہنگ دا ورمیہار الان کی ماتان ماتان بھاوارے حریبور حریبور اوہ حری کشنا والے لگ رہائے کہ ماتان جی لوگ کچھ پتھا بولنا چاہتے ہیں مائک ہے مائک بھائی سوزے کے لئے آئے اور جب میں بولنے کے لئے بولتا ہوں تو تک چک میں بلتا ہوں تو رات ہے رات ہے تک چک کوئی نہیں بولتے اور جب میں بولتا ہوں بولتا سنوں تب بولتا ہوں تب بولتے ہوں اے بھدوان پتا لگتا ہوں کہ ہمارے مرکت اُلٹا پن ہے اس لئے وہی سنتیج جو کہ جا رہا ہے کیا ہوا تھا کہ پتری کو بس سوامی نے اگر بولیں گی بولیں گے کہ سنوں آجنا دس لوگ آتی چاہارے کسی بنا کسی دن بلکل نہیں بنائیں سکھا رکھا رکھتے ہیں اور جسے دن ہی بولیں گے آجنا کاغی بھکتوں لوگ آرے ہیں کوئی نہیں آئے ہیں ہمارے گولنے کے لئے بناو کسی دن دس باروں لوگ کے لئے بھیرا ایڈ آئٹن بنائیں بولتا ہوتا ہوں جو کچھ بولیں گے وہی نہیں کریں دوسرا کریں گے پتری پتی بھی ان کے ساتھ رہا تھے گھرا گئے گے نادی میں نہانے کے لئے گئے تھے دونوں وہ اندر گھرا تھا نادی تو پتری اندر جا رہی تھے پتری نے بتایا دیکھو جادہ اندر مت جاؤ پاس میں آؤ گھرا آئے گھرا آئے گھرا جاؤ گے اُلٹا گھتے تو اُلٹا گھتے جب اُلٹا گھتے لگے تو اس کو پھینکا انہیں رشی کو پھینکا انہیں پکڑھ لوں پھینکا انہیں پھینکا پھینکا انہیں پھینکا لگو گھے چلے گے لیکن پتری کا بڑا آشک چی اُنہ نے کیا کیا اُنہ نے سوچے کہ چلو اُن کا اٹلیشتی پتنی کا لاز کو لے کر تب تو اُدھار ہو جائے گا سوچے اُنہ نے کیا کیا پتنی کا ڈیڑھ بڑی کو لینے کے لیے نادی میں ڈھونے لگا اُپر اُپر جانے لگا مہارا جی مہارا جی پتنی مری گئی چلے گئی یہاں پر ڈھو گئی پتنی کو لاز کو ڈھونڈ رہا ہوں اُپر اُپر تمہارے اتنا اُکل نہیں پتنی جو ڈھو گئے نیچے تو جائے گا مہارا جی آپ کی اُپر نہیں ہے مہارا جی اُپر جائے گا وہ نیچے نہیں جائے گا وہ جدر اُپر جائے گا کیونکہ اُپر جائے گا وہ ہی حالت ہے کیوں ایسا پتنی پتنی ایسا کیوں سوچ لیا کیونکہ اُلٹا کرنے والی سندھ میں رہتے جاتے اُپر بھی نہیں آیا اُپر مہارا جی اُپر جائے گا ہمارے ساتھ رہتے ہمارے ساتھ ہوگا جو پتھا سننے کے لئے بولو تو بولتے ہیں جو پتھا ہری نام بولنے کے لئے چوپے ٹھو گئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بھرچ کی مہات میں اگر بھرچپت کے شش دھوزکار نہ کرے گا بھرچ کی مہمان اس لئے چوتھا کارا بھانچمہ پرسنا کہ بھگوان نے بھرچواشینوں کو اتنا پیارے ہیں جان نہیں پائے بھرچواشینوں کو لاہ کر کے دواریکار یا مدھورا میں رکھے کیوں ہاں یہ بھی سنبھگ نہیں یہ بھی سنبھگ نہیں ہے بھرچواشین 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 اندر راستہ کو بہت زیادہ دور نہیں ہے سرکھ چار کلویٹر لیکن بھاو میں بہت اندر بھراج بھردان مجھرا سے غوگولی کا عباسٹی میں دورتہ نہیں خوش کرتے ہیں لیکن کرشن کے بھاتی جو بھاونا اس میں بہت طور پر ماتھرہ کی سکھا لوگ دوارکہ کے سکھا لوگ کرشن کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانے کے لئے سمکوچ کرتے ہیں کھا نہیں سکتے لیکن پر جب کرشن کی کلا کو پکڑ کر کے جھنٹا نکال کر کے کھاتے اور اپنا جھنٹا کرشن کو کھلاتے ہیں مدھورا کے بابا بسو بسو کرشن کو آلینہ میں کرنے کے لئے درتے ہیں اُلٹا ہاتھ جوڑ کر کے کرنے کے لئے پرنام کرتے ہیں برج میں نند بابا اپنا پادوکا اُٹھانے کے لئے آدھے ستے چھے کنیا پادوکا لے آؤ تو کنیا اُٹھانے دیوکی ماں ہونے پر ہی گرشن کو ساسن کرنے سکتے ہاتھ جوڑے گی بیٹا بیٹا بھلانے کے لئے سمکوچ ہے لیکن جسو دا لاتھی لے کر کے رسے میں بان کر کے ساسا ہو جائے گوپیاں گوبزا یدیلی کرشن کے پڑی ایسی ایسی یدیلی کرشن کے سادھارنی شکری لیکن ہونے پر بھی مان کرنے سکتے رکڑی شکری 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 پتری ہونے پر بھی ابھیمان کرنے سکتے لیکن برندہ ونہ رادھارانی للیتا شکری گولچا مارگا کرشن کو باہر نکال دیتی کرشن ہاتھ جڑتے للیتے کنجن جبیش رادھارانی مانکی رادھارانی خرشن پتری دن کریشنا رادھاران کی چرن میں بائٹ کر کے چرن ڈھولی کی پراتھنا کرتی ہے ڈھولی کی پراتھنا کرتی ہے پیتامر کھر جاتا ہے موچھی تو ہو کر کے لیچے گر جاتے ہیں ایسے گارکہ کی امہا سیوشن کے سمجھ دی رہی ہے اس لئے کریشنا نے سوچا بن کی کسپ بن میں رہنے سے پیڑ میں رہنے سے سندھا رہی ہے موچھا جائے گا سندھرتا ہٹ جاتا ہے برجوازیوں کا خواہ برجوازیوں کا خواہ برجوازیوں کا خواہ راہ جاتا ہے مکتا خانچی خچیت راہ جارو بار میں سوبائیوان نہیں ہوگا برجوازیوں کا گوبر اٹھاتی ہیں گوپیاں دودھ دہون کرتے ہیں منپردین ان کا اندر جو بھاونا ہے راج پرساد میں رکھنے والے مطرہ رسوں کو خانے اثر نہیں ہو سکتا تو ایک جگہ لاکھے کھڑے کھڑے سے رسوں سنکٹ ہو جائے گا کرشنا کبھی کرشنا کے لئے چیزی سنبھر نہیں ہے اس لئے رسکیم تو برجواشیم کو لائے نہیں ہے چھوڑ تو ابھی اور دوسرا کرشنا اگر اس لئے لائے نہیں پائے گا برجو چھوڑ کر کے ماتھورا چھوڑ کر کے کہاں بھی جاتے ہیں آپ جان لوگا ہو برجو میں تو ماں کو بینا بولے دوسرا کس کے دھر میں جا کر کے ماں خون چوری کر دیتے ہیں لیکن ماتھورا میں کرشنا کہاں جاتے ہیں دیوکی باشدیو سے ایسور جواب آدیس رے کر کے جاتے ہیں اور دیوکی باشدیو کہاں بھی جاتے ہیں ہاں بھارتے ہیں لیکن اگر کرشنا ایک بار بولیں گے ماں ماں میں دندہون جاؤں تو دیوکی کو پران چلا جائے گا دوسرا جگہ کرتب یا بھومی کرشنا کے لئے جیسا کوئی بھکتی کام کرنے کے لئے جاتا ہے کرتب یا بھومی میں نوکری کرنے کے لئے کام چھوٹی ہو گیا پاپس گھر میں آئے گا لیکن گھر میں رہنے لائے پاپس گھر میں جاتا ہے کوئی بولنے ہی سکتا کہ کام کرنے کے لئے اس لئے کرشنا کے لئے سارا جگت کرتب یا بھومی ہے لیکن بھراج کرتب یا بھومی نہیں کرم اور بھومی نہیں بھراج کرشنا کے لئے رشت آئے ہیں کرشنا باہر جائے آئے گا تو ماں باپو بھی چنٹا نہیں کہ کرتب یا بھومی باپس جدور نند ڈنند بسو دیو دیو کی رپاس جلور آئے گے لیکن اگر کرشن برج جائے گے رس نمی باپس آنے کا پھرس نحی نہیں دیو کی بس دیو کا چندہ بڑھ جائیں بڑے مدھر ہوا ہے اس لیے کرشن ساندھی بانیاسترم میں بھائے بیدیا سیتھا کیے اپنے نسلسکار ہوا لاؤڑ کر کے آئے ایک دن ادھاو کو برج بھاو کی بڑا یاد آیا ادھاو کو گھر میں بلائے رو رہے برج کی بھاونا سے بھاوی کرو کر کے ادھاو نے سوچا سارا دنیا سارا جگت کرشن کے لیے رو رہا ہے آج کیا ایسا ستیتی ہے ایسا فاؤن بڑا بھگت ہے جن کے لیے کھرشنا ستھائی لیکن کھرشنا نے دھاو 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 بتاری کھر ادھاو ادھاو موہی برج بھاو برج بیش ادھاو 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 موہی براج بیش ادھاو 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 بہت ہے دھاو ادھاو ہر سے ستھاتی جنگرnanدھگئئaviorی ادھاو 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 چقول موسیقی 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 رب فرمی اسی حردی میں نہیں آسکتے اور سفتم گرب میں شریف بڑھدیرو پڑھو آئی کہتے یہ دھام صورتہ بڑھدیرو پڑھو جو کرشنا کو دھانا کرنے والا مدفعہ دوسرا عرصہ ہے جیسے کلاس 1,2,3,4,5 اسی طرح بھکتی کا بھی آٹھ سٹیجے سے آٹھ سٹیجے میں ہی کرشنگرسہ نے بھکتی کا سب سے پہلا سٹیج کیا کلاس 1 کیا ہے سردھا ہے سردھا ہے تب ہی ہم یہاں آکر پہ بیٹھے ہیں اگر سردھا نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر نہیں بیٹھے اس لئے بھکتی کا سب سے کلاس 1 جو ہے وہ سردھا ہے سردھا تب ہی بیٹھے اگر دوسرا کلاس کیا ہے جس کو کہتے ہیں بینو ساتھا سانگا بیوکرنا ہوئے 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 محلی ہوتا ہے دوسری بھکتی کیا بھگوان رام بیوکرنا ہوئے یہ کہتے ہیں پرتھما بھکتی ساننہ کریں سانگا دوسری بھکتی تک کتھا پسندہ یہاں پر بھی کہتے ہیں دوسری جو بھکتی ہے یہ ساد سے سانگا جو کتھا سنو گئے بینو کلاس 3 کیا ہے کلاس 3 کیا ہے بلے تب تو بھجن کریا بھجن کریا مطلب جب ستھ سنگل کریں گے پھر یہ معنو سری اتنے دلہب ہے جس کو بھگوان کہتے ہیں ہے اجورتھ حلاثیوں یہ معنو سری اتنے دلہب ہے بلے سورہ دلہب ستھ کرنٹنگا یہ دیوتاں کے لیے بھی معنو سری پانا دلہب ہے یہ دیوتاں کو بھی نہیں ملتی ہے اسے یہ معنو سری نہیں سادھان دھاما مکس کرے دوارا پائن جائی پر لوگ سوار کہتے یہ معنو سری نہیں یہ سادھان دھاما یہ کوئی کوئی دوری ہرے کھاٹو لیکن ہم اس کو کیا کر رہے ہیں یہ کوئی دوری ہرے کو ایک کلہ آلو کی درم اس کو بیج رہے ہیں مطلب کیا یہ معنو سری پہ کر کے یہ جانوار جو کام کرتے ہیں تھاتے پیتے بچے چند میں دکھر مر جاتے ہیں ہم بھی یہ معنو سری پہ کر کے پڑی سے بڑھائی بڑھائی کر لیا ناؤگری کر لیا سازی کر لیا دو چاری بچے ہوگے پانا دکھر درمائے پہ کر کے یہی کام کر کے جیون کو ہم کما رہی ہیں لیکن بھگوان کہتے ہیں یہ کام کو کرو لیکن بھگوان کی بھکتی کو ساتھ مکا ویشا رہا پھر تو سب کے سب بڑیا ہے اگر پرم کی بھکتی نہیں کہ اپنے لگ کھاؤ پیو اور مر جاؤ پھر تو جانگواری سامی ہم گئے ملتے ہیں اس لیے یہ جیون پہ تک پرم کہتے ہیں کہ اجو دھائی واسیوں بھگوان کی بھکتی کرو کیونکہ اسی جیون نہیں تم ندورت بھکتی پہ جنم مرتو کا چکر سے اسی جنم کو دورا تم پراتھ ہو سکتے ہو اس لیے جیون پہ کرو ہری کرشنا 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 have 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 if اس لیے جو تیسری بھکتی ہے جب پکا چلتا ہے اس لیے جیون نہیں ہم بھکتی کر سکتے بھجن کر سکتے میں ہری پھر پھر بھگوان کی بھکتی کرنا سور کرتے ہیں بھلے کلاس چو تھا کیا ہے چوڑھی بھکتی کیا ہے جب بھگوان کی بھکتی کرنا سوڑ کریں کہ ہمارا ہردے میں جو اندھ ہے جو اپراد ہے جو اسد تریشنا ہے پربو کی بھکتی چھوڑ کرنے کے دوسری دوسری جو بھابن آنے کام اپروت کیسا ہمیں گا پھر کتم آنے پر کیا ہوگا پھر ہماری روچی ہوئی روچی مطلب ہے جیسے ابھی بھکتی کی بات بولو نا ہم ہر سال آتے ہیں ہر سال بھکتی کی بات کرتے ہیں گل میں کھنٹی بھائی کو تلک لگا بھجن کر لیکن کتنے لوگوں بھکتی بھجن کرتے ہیں باس کتھا کتھا ہم بھی 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 اس لئے اس کو بعد میں اس کو بھکتی میں نشتہ آتی روچی آتی ہے روچی مطلب ہوتا ہی بڑیا جیسے بہت بڑیا کوئی ستھی بنے نا بھکتی کرنے کی اتنے لگن لگے گی اتنے اس کی اچھی لگنے لگ جائے گی سارا دنیا کی بس تو اس کو سامنے دینے دینے ٹھیک ہی پڑھی جائے گا ابھی ہمیں سمیں بلتے ہی کیا کریں شماعت ہوت دیکھو ٹی وی میں ٹی وی میں بلٹا بلٹا سیئر دیکھو لیکن جب روچی ہوئے گی نا اچھا ہوگا بھئیا کب دھر کی کام ختم ہو کب تھوڑی مالا بے کر بھی تھوڑی سی حرینام کرے تھوڑی سی گیتہ بھاگو بہت رامائنہ کرے اس میں گردی چیز تو دیکھنے کہ ہماری اچھا نہیں کرے گی اگر گردی چیز دیکھنے کہ اچھا کرتی ہے مطلب ہے تمہاری بھٹی میں کوئی اچھی نہیں کس نے بتائی بھٹی میں اچھی ہوگا تو وہ کبھی بھی سمیں کوئی اٹھا اٹھا چیزی ہوگا نہیں لگائے گا اس کو بعد میں آتی ہے نشتہ اس کو کنے پر کی ہو جائے گی کنے پر کی ہو جائے گی بھلا ہی سارا دنیا ہمارا بیرو دبن جائے جیسے میرا آیا نام سنے کی نہیں یہ میرا نے جو بھگوان کی بھکتی کرنا سور کی اس کا جہ اس کی ساس اس کی دیور یہاں تک بھی اس کا پیچھا گاؤں کے ایک کتا تک بھی پیچھا آپ دیکھنا اگر کوئی بھکتی کرنا سور کرتا اگر ہمیں کنکی مالا تھی سارا دنیا بیرو دنیا ہم تہی پوکران میں گئی تھے ایک ماتا جی کہہ رہی تھی وہ ماتا جی کہہ رہی تھی اس کو جس کا گھر میں گئی یہاں پر ہے یہاں پر بھکت ہو گئی وہ ایک ماتا جی کہہ رہی تھی جن کے گھر میں آج کہہ دے تلتل سٹسن پرسات بھا کر گیا ان کی پڑا سی میں ہمارے پر سیسے وہ کہہ رہے گی بابا مہارات جی میرے کوئی یہاں کے لوگ بہن رہے ہیں تم تو سلام بابا جی بھگی ہو اور پڑا سکو بھی بابا جی تمہیں بنا دیا اس کا بھی کٹی بابا کوئی بہلا دی ہے ہاں دنیا اگر کوئی سلام بے رہا ہے کوئی بھی چھو نہیں بلے گا لیکن یہ سب گھتی کی کوئی چھوڑ کر کے بھکتی کرو سلام دنیا تمہاری بیروت اگر جاتے ہیں اس لئے کہ بھکتی میں پھر دنیا چھوٹ جائے گا دنیا تا ایک دن تم سے چھوٹے گا ہی لیکن بھگوان کی بھکتی کرنے نہیں چھوٹے ہیں کلا سے کنٹی نہیں اتارتے ہیں کبھی تلگ نہیں مٹاتے ہیں ایسے نہیں تلگ لگایا کوئی کوئی بھوڑ دیا تلگ مٹاتے ہیں کبھی ایسے چیج بھر میں نہیں مٹاتے ہیں چاہیے تلگ کو لگانے چاہیے سانسطروں نے بتایا جو تلگ بھانے کرتے ہیں اس کی سرین میں گنگا جمنا سرسوٹی نرمد سندھو کاغری گیتہ سیتہ پارvatی لتنی سب کا نیواز اس کی سرین میں ہوتا ہے جو بیکتی تلگ کو درسن کرلے کبھل تلگ 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 جائے بار بریو گوپال دوسر چھوڑال امر ہو جائے آؤ میری سکھیا مجھے رہیانے لگا دو مجھے سیاں سودر کی بھوپی بنا دیں سیاں سودر کی تب اگر تھاکڑو جی کو پاس میں جاؤ گئی تمہاری گلے کے کٹی نہیں تلک نہیں تھاکڑو تمہیں ریچکٹ کر دیں تیرے سے ہمارے کوئی بادل آپ نہیں جائے سے پتی جندہ رہتے اگر پتنی پورا سرنگار اٹھا گیا ساتو بادل بیدھوا کی ساڑی پہلے سبید ساڑی پتی کو ساپنے جائے گا پتی شیدار کرے گا بولو پتی شیدار کرے گا بولے گا جندہ رہتے رہتے تمہیں مار گئے جب اس جگہ تکا پتی تمہیں شیدار نہیں کرنا ہی وہ جو براو پتی تمہیں کیا شیدار کرے گا ایک تم نہیں شیدار کرے گا اس لئے جم مہارات سویم دودھوں کے کہتے ہیں دبا یہ سلو کہیں بولے لالاتے تلتھوں کے کہتے ہیں جب دودھ پرشن کرتے ہیں تیرے بھگوان کی بھکت کا پہچان کیا ہے بولے لالاتے تلتھوں لالاتے میں جب اس کو دلتھوں کو بلے لیکن کی تلتھوں کے کہتے ہیں تلس کی مالا ہوئے گی اور بھگوان کی مالا کی چھولی ہوئے گی یہ سویا مہارات کو کہہ رہے ہیں ان کو دودھوں کو کہہ رہے ہیں یہ تین چیز جس کو پاس نہ ہو سمجھنا یہ بھگوان کی بھکت ہے دور سے ان کو پڑھا کرے ہیں وہ کبھی جمپور نہیں آئے گی اس لئے ترتیس تدھ میں بھگوان کپل دیو اپنا ماں کو یہ بات کہتے ہیں بلے ماں جس کی گلنے کنٹھی تلس کی مالا ہوئے گی دیکھنا ہم مرنے کا بات تیرہ دل کو بعد میں ہم سودھی ہوتے ہیں بلے تیرہ دل کو بعد میں ہم سودھی ہوتے ہیں دیکھنا ہم مرنے کا بات ایک غرور و قرآن سنتے ہیں اس میں یہ ساری بات اس میں برنن آئی ہے یہ غرور و قرآن مرنے کا بات ایک بہترین ندی اس کو پہر کرنا کرتا ہے جو ندی، کبل، کھون، پیگ، مال اور گھتر کا یہ پھانٹی پرساب کا یہ بہترین ندی اس کو پہر کرنے میں تیرہ دینے لگتی ہے وہ ندی پہر کرنے میں اس لیے تیرہ دل کو بعد میں سودھی ہوتی ہے اور اوپر سے کوڑے مار مار کرتے اس کو پہر کراتے ہیں اس لیے آپ لوگو دیکھنا جو بہترین جیادہ پہر کرتے ہیں بڑے دن تو وہ بھشپرہ میں پڑے رہے ہیں اس میں تاکھی تیساو کرتے رہے ہیں اس لیے کہتے مہیا اس کا نام پر گہیا جانتے ہیں پھر وہ بہترین جلدی جلدی یہ بہترین ندی پہر ہو جائے ہیں بھلے کس کو یہ بہترین ندی پہر کرنا پڑتا ہے بھلے جن کی گلے میں تلس کی کٹھی نہیں اور تلگ نہیں ان کو ہی کمپل سری آپ کو پہر کرنا پڑے گا ہی لیکن جس کی گلے میں کٹھی تلگ ہوئے گی وہ کبھی پہر نہیں کرے گا کبھی پہر نہیں کرے گا وہ سیدھا تھاکر جی کو پاس کن جائے گا کیوں وہ تھاکر جی کی پالتو لے میں پتا دوں نہ پہلتو بھتا اور ایک پالتو بھتا این друга پالتو بھتا ہے اس لیے پالتو کو وہ نہیںں جس کیànhעל میں پٹھا لگا ہو تھلس کی کٹھی ہے وہ پہلتو ہے اور پہلتو کو نہیںں بھین ہے پتھے کے جو دور ٹھ 있나 بھنتے ہیں بلد ہے تلس کی کٹھی کے جو گھنتے ہیں اس لیے وہ پھالتو ہے اس لیے ہمیں پھالتو نہیں بہن بہن ہے گا ہمارکٹی بہنے چاہیے کسی سادھو سے گران کرنے چاہیے بہیا سادھو سے گران کرنے چاہیے بلے ایک سمائی کوئی ایک سمتر کتھا کسی گھر میں کر رہے تھے بلے دیکھو بھئی آر جو کلتی تھاکون کی کا نام بران کرتا ہے وہ بھو ساگر سے پار ہو جاتا ہے اس کو گھر میں ایک پینجرہ میں توتا رہتا تھا اتنے میں توتا بول پڑا بھرے بابا کیوں جھوٹ بات پہنٹے ہو بھگوان کا نام لینے سے بھو ساگر سے پار ہو جائے گا بلے جھوٹ کیا ہے بلے تو میرے کوئی دیکھ لے میں ایک چھوٹا سا پینجرہ میں رہتا ہوں لیکن جو آتا ہوں اس کو میں رام رام رادے رادے کرشنے کرشنے بھولتا رہتا ہوں لیکن یہ چھوٹے سا پینجرہ سے ابھی میری بھوٹی نہیں ملی اور تو تو بہت بڑی بات کرتے ہو ہاگر جی کی نام ملینے سے بہت ساگر سے پار ہو جاتا ہے اس میں جھوٹ باتے وہ سادھو تو چوب ہو گیا ابھی گیا آسرام میں اور یہ بات اپنا گر جی کو بتائے والے گر جی ایسے ایسے بات ہوئی گرو جی نے کہا دیکھ بیٹا کل تم چلو میں تیرے ساتھ میں چلتا ہوں بھل جانتا تھا پھر وہ سنتب ایٹی کرے گے پھر بولے جو بیکٹی تھا تو یہ کی نام گرہن کرتے ہیں وہ بیکٹی مہو ساگر سے پار ہو جاتا ہے پھر تو تکا بول بڑا بلے بابا پھر کھین چھوٹ بات بولتے ہو اتنے میں گرو جی وہی پڑے کھڑے تھے بلے بہت کسی بھی جھوٹے بلے آگ میری کو ہی دیکھ لو میں یہ چھوٹا سا پنجرہ میں رہتا ہوں جو بولیا ہے اس کو رام رام رادی رادے کرشنا کرشنا بولتا ہوں اب بھی یہ پنجرہ سے میری ادھار نہیں ہوئی آپ بہت بڑی بات کرتے ہو بہت ساغر سے ادھار ہو جاتے ہیں بلے دیکھ بیٹا تو جو رام کا نام رادی رادے نام لیتے ہو اس لیے تیرے کو پار نہیں ہو رہا ہے چونکہ تم کسی درو سے نہیں دیا تو اپنے آگ کر رہے ہو اس لیے تیرے کو مکتی نہیں ملی تو توتا نے کہا بھئی آپ بھر تاہب ہی ملی کانیا مانتر دے دو پھر وہ سنت نے اس کو کان میں مانتر کو دار گیا حاکول جی کا نام کیا اور ایک اچھی مانتر اس کو سکھایا بلے دیکھ بیٹا جب تک تو یہ جندہ رہنے کا ناتو کرو گنا تب تک تو مکتی نہیں ملے گی بلے پھر ایک کام کرنا جب تکھا کی بشراں ہوئی گی پھر تم اپنا سرلی چھوڑ دے گی پھر ترے ارثیں نکال گے گی جب ارثیں نکالنا پھر ترے گی اس کو سکھا کیا کان میں اتنے میں جب یہ کتھا سماک تو ہو گئی اتنے میں وہ توتا نے اپنا سرلی چھوڑنے کا کبھل بہانہ بنائے ساب لوگوں کو بلے بھائیہ دھن یہ توتا ہے کیونکہ کتھا سنتے سنتے بھاگبت سنتے سنتے اپنا سرلی کو چھوڑا دھن یہ توتا ہے چلے اس کے ہم ارثیں نکالتے ہیں ابھی اندر سے نکالے ارثیں نکالے لیٹا کر کے گلے میں پھلو کی پالا دیے جب کتھے پر لے جا رہے ہیں رامنام ستھے کر کے کرتے اتنے کی وہ توتا پھر کر دھنے جب پھر گیا گروہ جی نے پھجا کیوں توتا گروہ جی سے نام لینے سے ملتی ہے کی نہیں بھالا ہاں بابا تک تک میرے کو ملتی نہیں پھلی جب تک میرے ستگر نہیں اپنایا گروہ نہیں کیا کہ بھالا گروہ جی سے نام لینے سے تب ہی جی سنسار سے اُنار ہوتا ہے اس لئے نیا میں ہاں گروہ جی کا نام کنٹی مالا کسی سادھو سے کرنا اپنی آپ نہیں کسی سادھو سے ہمیں گرہن کرنی چاہیے اس لئے گوستوانے تلسیدہ آجیں کہتے ہیں دینوں گروہ بھوا دیدھی ترہ ہی نہ کوئی جو دین کی سنکر سنو ہوئی برہمہ سنکر جے برابر ہو جاؤ لیکن اگر سدگر مت بناو تو سنسار سے دار نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہاں پر کہتے ہیں نشتہ بھکتی میں ہماری نشتہ ہونی چاہیے ایسے نہیں ہرینام لیے کس دن بھارتے پر کالا 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 چھوڑ دی بھجن بھجن سب کے سب چھوڑ دے بھلے نہیں ہماری نشتہ ہونی چاہیے پکی درہ بشواس ہونی چاہیے پھر اس کو بات جو سبتمہ سٹید ہے بھا پھردہ روان بھردی بھاونا آتی ہے اس کا کیا کیا لکھن ہے اس کا لکھن بتائے کبھی 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 بھنگوان کی مٹھی مٹھی بھنسل کی آباز سونے جاتے ہیں کبھی کبھی بھنگوان کی چرنہ کی رکور کی جو چھمچھم آواز ہے کبھی کبھی چھمچھم آواز سونے کو بھی لے گی کبھی کبھی اس کو ایسے لگے گا جیسے ڈھاکور جی آکر میں کس پرس کر رہے ہیں اُن کا روگے بھی بھڑے ہو جائے ہیں آنکھوں سے آنکھوں سے آنسوں کی خیریبے لگ جائے ہیں کبھی کبھی اس کو ایسے لگے گا ڈھاکور جی آئے اور میرے کو اپنا ادھرامر کا پان پر آگے گئے اپنا ہوت کو چاٹنے لگے جائے گا مانو کوئی امیت میں بات کرنا کبھی کبھی ایسے لگے گا جیسے ڈھاکور جی میرے سامنے سکھیا کبھی اپنا چاٹنے لگے گا کبھی اپنا چاٹنے لگے گا اور اتنے پرداس ہے خاتنگی تھی جسے آنکھوں سے چکا چاٹنے لگے گا اسے لدھانا بھاپ 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 آباسطہ کی اُس کو بازم جو اشتاک اشتے جے یہ برب ہے اب برب میں سکھیا بھگوانی کرشنا تمہاری سامنے اور جوان کا پرکت ہو جائے گا والا سکھ کرشنا کا نیان آلہ جو آجارہ جائے سری راہے جائے جائے سری راہے سری راہے سری راہے جب سے چلے ہم لوگ اس روان کر دیتے بھگوال کرشنا کئی سے پرتک ہوئے ہیں اور سب سے پہلے کرشنا کس کو مارے بولو تو کرشنا سب سے پہلے مارے کس کو پتنا کو پتنا کو کمارے اس لئے پتنا کو کنگ مارے پوٹ مطلب پبیتر نا مطلب نہیں جو پبیتر نہیں جو پبیتر ہے اگر ڈردائے میں بیٹھنا چاہتے ہو ڈھاگون جی کو پہلے یہ گردے کیا تو دوپر یہ پہلے پھر جا کر بھگوال ڈردائے میں بیٹھے گی اس لئے ہاتھے کو کل ہے کتھا کی چنمہ دینے کل سے گرداز بجانے بھاگبت گدھا میں گریراج بجا کی بڑی مہیمہ بڑی مہیمہ گریراج نے بجا کیا اس لئے کرشنا سویم یہ بات کو بتائے کہ ارنہ پٹو مہود سو میں جو ایک ارنہ کا دانہ قبل گریراج کے سوا میں لگا دے کسی جیون میں دھر میں ارنہ بستر کی دوی ابھاو نہیں پڑے گی دھر میں مالک میں بھاگبت گریراج بھاگبت گریراج اس لئے سوال گریراج مہارات بھلا سوال گریراج مہارات جو کچھ گریراج سے پراکپنا کرو گرو جی کہتے تھے جو کہتی گریراج کی بڑی کرمہ کرتے ہیں ہاں گرو جی اس کو پیچھے 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 گھوٹتے ہیں بل کیوں بل اتنے کشٹ کرتے یہ بہی بڑی کرمہ لگا رہے ہیں کیا ہم اسے مانگیں گا جو مانگو گریراج کون 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 گئے ہو گریراج کون 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 ہاتھ اٹھاو ا frequent اسے ہو خرق haya تو یہ بتاؤ گریراج کون کر جانا چاہتے ہیں بتاؤ بتاؤ بات کونٹ گریراج نگل آپ سب کے سب جانا چاہت کرنا اس لئے آپ سب کو ہم لے چلے گے گل راج کہنا کل آپ کو ہم باستر روٹ میں گل راج آپ کو لے چلے گے کل سب کو ہم گل راج لے چلے گے اس لئے آپ گل راج کو بر دہنے میں دیکھنا وہاں پر گل راج سلہ کو بر میں سلہ دکھا ہوا بلے کیوں بلے جس کو جتنے منجلی مکان چاہیے تھاکوری جی اتنا منجلی مکان دے جو آج ہم ان کی گھرنے پیدا اس کو گھرم کی پربوجی کے دہر میں گئے دیکھو کھڑے ہو جا گھروں نے ان کی گھرمیں گئے تھے تب ہم جب آ رہی تھے انہوں نے ایک بات بتایا ان کی تین منجلی مکانے یہ پربوجی گہتے ہیں میں نے گل راج گیا تھا اور گل راج سے میں نے تین منجلی مکان مانگا تھا تھاکوری جی امین تین منجلی مکان چاہیے تھے اس لئے یہ گل راج پاس میں جو کچھ مانگو گے جتنے سلا کو کرتے ہیں سلا پتل ہوگی نا گل راج اتنا منجلی مکان دے جتے ہیں ایسے گل راج میں مہیمہ وہاں پر دیکھنا کوئی دودھ کی دھا سے پریدما کر رہے ہیں کوئی ایک ایک چاہتا پر لیٹے لیٹے کر کے ایک سو آٹھ بار لیٹے لیٹے کر سی پریدما کر رہے ہیں کوئی گل راج کی اتنے ابھی سے دودھ سے کرتے ہیں جیسے پرنلا میں پاہیں بہتی ہے دودھ کی دھارا بہتی ہے وہ دودھ بھی جیسے کوئی ایک تلا بنا ہوا دودھ بھی کیونکہ جس کی جو اچھا پوری ہوتی ہے آپ جبنا بارم نہینا گل راج کی اتنا کو بھوٹسا بارم نہینا دانگ راٹی میں جا گے گا دیکھنا کیوں گل راج سے جو کچھ مانگی گل راج اس کو وہی بردان کر دیتے ہیں جبکہ بیٹا بیٹیوں کی ساندھی میں ہی اور کی دیکھنا بیٹی میں سب دھاگا باہتی کر دیتے ہیں گل راج ہماری اچھا پوری ہو جائے اس لئے کل سری گل راج بھوٹسا بھوٹسا اس لئے آپ اپنا اپنا دھر سے اپنا اپنا دھر سے کچھ نہ کچھ جو چیدی بہیا چیدی بناتے ہو وہ چیدی کو بنا کر کے گل راج کی سوا گلیا لانا اور برخال مور بٹھائے جو کچھ لائے سکتا ہو لانا کل سری گل راج کی ہم امنا کٹ مہت سوا کری گئے بھوٹسا گل راج بھوٹسا بھوٹسا گل راج بھوٹسا جو جتنے جور سے چائے کر دے گل راج کی آپ کو اتنا ہی جائے جائے کر ہوگا کل سب دھر سے اپنا جائے ہوگا بھوٹسا گل راج بھوٹسا بھوٹسا گل راج بھوٹسا ابھی ہم لوگ سری رادہ رانی کی جنم کی کتھاس کنیں گے اس لئے کتھا ہمارے چیترل چیتہ امرتہ میں یہ سلوک آیا ہے بھولے اس لئے راج بھوٹسا گیا بھولے 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 ہم کہہ دے نا دیکھو یہ دے پی جائے سے دیکھنے میں سندری یہ دے پی مطلب پرما سندری بھولے یہ پرتھیر میں جتنے ستریہ ہیں ان کی سندر تک اوکر ایک اکرکت کر لیو سارے پرتھیر میں جتنے سندری کہتے سورگ میں جو ربھا بھول سے میند آئے رہتی ہے ایک افسریوں کو ساتھ میں بھولے مطلب سمجھو سورگ میں جو ستریہ ہیں کتنے سندری کہتے جتنے سورگ میں جتنے افسرہ ربھا میند آئے جتنے افسرہ ان کی سندر تک اوکر اکرکت کر لوگے کہتے ایک لکھمی کو ساتھ میں بھولے ایک لکھمی کو ساتھ میں کہتے لکھمی ایک لہی انم تک کرو اور لکھمیاں اگر ان کی ساری سندر تک اکرکت کرو گے تو ایک گوپی کو ساتھ میں بھولے سمجھو گوپیاں کتنے سندری ہوئی کہتے جتنے گوپیاں ہیں اگر ان کی سندر تک اکرکت کرو گے سری رادہ رانی اتنے سندری رادہ رانی کی چرم کی نکھ کی جو چھتا ہے اس کو اندر میں ان کی ساری سندر تک سما جائے گی رادہ رانی اتنے سندری تب ہی تو سیاہم سندر کا آکل سند کرتے ہیں سیاہم سندر جس کو پسکتے آکل سندر نہیں ہوں گے اس لئے بھرندہ رانی میں جاؤں کس کے نام لیتے ہیں رادے 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 اس لئے سب کے سمسری رادہ جی کا نام لیتے ہیں اس لئے ان کا پہلا نام اکتے بھی دوسرا نام کیا بلے کرشنا مہی کرشنا مہی مطلب کرشتہ جس کی باہر بھی ہے اور کرشتہ جس کی بھی بھی ان کی جہاں نتر پڑھتی ہیں رادہ رانی سیاہم سندر کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں دکھتی ہے چاری طرح میں کالہ ہی کالہ ہی جیدھر دیکھو سیاہم سندر جیدھر دیکھو سیاہم سندر سیاہم سندر سیاہم سندر ہی دکھتی ہے اس لئے دوسرا نام پرشنا مائی دوسرا نام کیا رابضی کا اس کا نام diligence اس کی بہت سارے تارنا بتایا بہت سارے تارنا بتایا را مطلب ہورنہائیں م grasses راضہ مطلب جیو کو ج제가 جبتی دیتے ہیں رادہ مطلب جیو کو جب پرے مزدتے ہیں رات smoothly ذا مطلب جیو کو جبتی دیتے ہیں اس لئے اجتا رادہ کا بہت سارے نام ہی اور اس کا جو صحیح ارث ہے رادی کا اس لیے نام بڑھا کرشنا کو جو آرادھنا کرتی ہے وہاں کرشنا جن کو سویم آرادھنا کرتی ہے اور بھاگوات نے رادی کا نام کیوں بڑھا جس تمہیں راس ملہ ہو رہی جس تمہیں سیام سندر راس سے انتر جان ہو رہی گوپیاں ابھی سیام سندر کو ڈھوٹ رہی ہیں ڈھوٹے 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 لگتا پتا بھرکھوں کو پوچھ رہے تھے ہماری سیام سندر کو کہیں دیکھے ہو کوئی کچھ بول نہیں رہے تھے اتنے میں پھرکھیوی سے پوچھے ہے پھرکھیوی تم تو سربت رہو تیرے کو تو تم سے تو پتا ہوں گا سریر سیام سندر کہا پر جب انہیں پھرکھیو کو درزن کی اتنے میں کرشنا کا جنہ جنس میں تھی کرشنا کی بڑے سندر سندر چرنہ درسن کیا کیونکہ ہر گوپیاں سری کرشنا کی چرنہ کی سیوا کرتی ہیں اس لئے کرشنا چرنہ میں جو چندہ ہیں ان کو پتا دیکھے تو پہچانی گئے بل بھریا کرشنا تو ادھر گئے لیکن کھوڑی درو گئے دیکھا کرشنا کی چرنہ کو بیچ میں بڑی سندریا کی پیاری ایک چھوٹی سی چندہ چندہ تو انہوں نے سمجھ گئے یہ کوئی کیسوری کیا ہے کسی کی لڑکی کیا ہے اتنے میں گوپیاں کہتی ہیں بلے انیہا را دھی تکونا بھگوانا حریری سپرا بلے دیکھو یہاں پر ساری گوپیاں تھی جتے بھی کرشنا سب کو پریم کرتے ہیں لیکن یہ سر بس رشتہ روپ میں کرشنا کس کو پریم کرتے ہیں بلے یہی گوپیوں کو پریم کرتے ہیں کہتی یہ گوپی کون ہے یہ سریمتی رادہ رانی بلے سریمتی رادہ رانی ہی ہے اجنے جو کرشنا کو بشش کر کے جو آراد رہا کرتی ہے کہ سریمتی رادی کا اس لئے تیسیرا نمہ رادی کا بلے پرا دے بھتا بلے پرا دے بھتا مطلب دے بھٹیم سے سمجھے یہ چیزیں کہ جگت میں جتنے لیکشمی ہیں یہ سب کہاں سے پرکٹ ہوتی ہیں بلے پوما، رما، ستیا، ستھی، چندرہ، رکمنی، رادہ، ابتار سبے آمنائے بھائیں جتنے انت پڑھو جو ستھیاں کہاں سے پرکٹ ہوتی ہیں سریمتی رادہ رانی سے دے بھی بھرگا، کالی، چندی، رما، امہ، پاربتی، ستھا، کتھا یہ کہاں سے پرکٹ ہوئی بلے سریمتی رادہ رانی سے پرکٹ ہوئی ہیں جب ہم سری رادہ کی پوجہ کر لیتے ہیں دیکھو یہی چیز کو سمجھو اچھے لگے سے جب ہم سری رادہ کی پوجہ کر لیتے ہیں ایک ستھی نہیں انمت تردو ستھیوں کی پوجہ اپنے ہاں ہو جاتی ہے پھر ہمیں دردر بھٹگنا نہیں چاہیے جیسے کرشنا پوجہ کرنے سے کرشنا جیسے مہا بھارت میں 200 رسو دکھایا ہے اور جو میں دیکھ میں کون ہوں جس کو سنکر، بھرکھا، دھرگا، چندی کر دے ہو وہ ستھے سب میرے اندر میں جیسے کرشنا بھکتی کرنے سے انمت کرد و دیبتہ کی پوجہ ہو جاتی ہے اسی طرح جب سری رادہ رانی کی ہم بھکتی کرتے ہیں انمت کروڑ و دیبیوں کی پوجہ ہو جاتی ہے ہمیں الگ 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 آج اس کو پوجہ کلو اس کی پوجہ تب اس کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے نہیں تو رادہ رانی تمہیں سیوکال نہیں کرے گی دیکھو ایک چھو بیسی دکھا سماؤں دیان دکھا سماؤں کوئی ایک سنت رادہ رانی کی بھکتی کرتے ہیں ایک دکھا رادہ رانی کی پوجہ میں ڈوب جاتے ہیں اور سختیات رادہ رانی کی انہوہتی ہوا کرتی ہیں ایک دن انہوں کی من میں اچھا ہوئی بھائیہ تھوڑا دوارہ کا بھون پیر کے آئے پھر سوچا جب رادہ رانی کی چینک پر رہتے ہیں پھر دوارہ رانی کی چینک پر رہتے ہیں دوارہ کا گھون گھام کر کے آئے اتنے میں کوئی بھرجوہ سے آ کر کے بھلے بابا بابا میرے مرے میں اچھا ہو رہی ہے دوارہ کا جانے کا لیکن میرے کوئی سنگی نہیں پیسہ پسر کی کوئی چینک پر خرچہ پانے کا سب کچھ میں دوں گا سنتر نے کہا دیکھو میرے مرے پہ بھی کبھی تھوڑی اچھا ہوئی کہ دوارہ کا جانے کی بھلے چلو نا خرچہ پانے کو یہ کوئی چینکہ نہیں بھلے بھئیا چلو دوارہ بھون آتے ہیں وہ دوارہ کا وہاں پر دوارہ کا دینس کی دنسن کیا اور وہاں پر جو چھاپ ہے نا سنکھر چکر غدہ پانوں کا چھاپ لگا کہ جو سنکھر چکر غدہ پانوں میں جو چھاپ ہے یہ بھائکورنہ نارا ہی اسم چینکہ ہیں یہ سب لگا کر کے بھریج میں جب آئے رادھا کند میں بھائیٹ کر کے بھجن کرنے کا دیئے اس کا مان اور رادھا کی چینکہ چینکہ نہیں آؤں رادھا رانے اس کو ردین نہیں آ رہی رادھا رانے کی کوئی انہی ہو رہی ہے ابھی اس نے چھٹ پٹا چھٹ پٹا میں لگ گئے پہلے جب بھجن کرتا تھا سکھیات رادھا رانے کی انہی ہو رہی ہے جیسے رادھا تھی ردین پرگدر ہو گئی ردین پرگدر ہو جاتا تھا ابھی رادھا کیا سپورتی کیوں نہیں ہو رہی ہے انہی ہو رہی ہے جب پھٹا میں لگ گئی اتنے میں آکاس رانے ہوئی بھلے بیٹا اور میری کرپا تری پرتک نہیں ہوئے گی تُم نے میری چرن کو چھٹ گئے اور گئے پہ گئے تُم نے کیا چھاپ لگا گیا یہ بھائی کندھ کا چھاپ نارائین کی چھاپ ہے اس لئے ابھی میں تیر کو سیوکار نہیں کر سکتی اسی جیوت میں اور میری کرپا ہوئے گی نہیں اس نے دیکھا جب اسی جیوت میں رادھا رانے کی کرپا نہیں ہوئے گی پھر یہ زیبان دہر میں کرکے کیا لاغ رہی ہے اس نے جاؤں کرکے سماہ دینے ہو گئی اور اپنا سری سے جوگ سماہ دینے ہو گئی جوگا دینے کو پٹک کیا اور اسی میں ہی اپنا سری کو سوہ کرکا اس لئے لادھا جی کی بھکتی بانا ہے نا ایتنشت بھکتی کرنا کرے گا تک ہی لادھا جی کی کرپا ہوئے گی دیکھیں گے نا بھکتی ایتنشت ہونے چاہیے بہتنشت سے بھکتی درنتہ نہیں ہوتی ہیں جیسے بھگا کہتی ہیں میرے دورگری دھر مپالا دوسرا خواہی جیسے گھوپیاں کہتی ہیں اے اُدھا من نا بھائیو ڈسبیس ایک من سو گئے سیام سنگے کو آراد ہیتیس جب تُدھا کی برج میں کہے گھوپیوں کو دھیان کی بات بتایا ہے گھوپیاں وہ ہی کہہ رہے ہیں من ایک ہیں وہ تو کنیا کو ساتھ چاہیے ایک سو دھیان کی بات کر دے ہو دھیان منسطح ہوتا ہے لیکن منت دسمی سے نہیں منت یہ کہ اس لئے بھکتی اکرنشت ہونے چاہیے اس لئے یہاں پڑھ کے تے رادہ رانی کون ہے بلے پراد دیو کا جتنے دیویوں کا مون سری رادہ رانی رادہ کا پردر وقت بلے سرب لکھنی مئی رادہ رانی کون ہے سارے مون لکھنی سری رادہ رانی اس لئے سرب لکھنی مئی سرب کانتہ سنو ہی نی پراد کرشن کے سب اچھاں کو اگر کوئی پوری درگی سمتی رادہ رانی اور اتنے سنڈری رادہ رانی اتنے سنڈری کرشنا سیام شنڈر بشت وبرماند کو بحیط کرتے ہیں لیکن جب سیاں سنڈر رادہ رانی کو درسن کرتے ہیں وہ سوی و liquor ہو جاتے ہیں اور ان کی پریش سے رادہ رانی کے ایک اکرپا کا کاتاک سے سیاں سنڈر بھی مرشی دوغری دن پڑتے ہیں ایسے سربلتی رادہ رانی بلہ سربلتی رادہ موسیقی 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 جو رادہ جی کی چرنے کی بھکتی میں سراور نہیں ہے جو رادہ جی کی بھکتی کرے نہیں جائے اور اگر ادھر ادھر کی پوجہ کرتے ہیں اگر اگر اُن کی سرنے میں جا ہوگا تو بھئیہ رادہ جی کی بھکتی نہیں ملے گی جو رادہ جی کی بھکتی میں دوبے ہیں اُن کو پاس не جاؤ پھر وہ بکتب میں رادہ جی کی بھکتی رہ سکتی ہے اگر یہ تین چیز hat اپنا ہوگے پھر تک رشن بھکتی رسمیں تو گذہ بہتا سکتے ہو اس لئے سری رادہ رہنی کی جنجے کار شریع رادہ رہنی کی آج رادہ رہنی جنمہ لے گئی بلد ان کی بڑی سندر گتا دیا کہ رادہ رہنی الگ 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 کلپ سے الگ الگ جادہ پر اور الگ الگ روت میں پرکٹ ہو گئی ہے کبھی کبھی رادہ رہنی ہمیں پرکٹ ہو لئے کبھی کبھی شریعی کرتی کا سندر کی گرند جنگ سے پرکٹ ہو لئے کبھی راڈھا رہنے ہوا سے پ رکھٹ ہوئے کبھی راڈھا رہنے جہوناں سہ آگے ram AutoCram اور پارطی کی پیٹا کون ہے یہ ہیما لے یا بھربت ہے یہ پاربتی ہیما لے بیٹس دری بار بار باتی ابھی پاربتی بھی سازی ہوئی بھلے بابا سے بھلے بابا کون ہے ہماری اموک کے اموک کے اموک کے اموک کے اموک ہے انہوں کے امو پرکتان ہیں یہاں چاہتا ہے شہر ہے دعوة جو پردامنات کون بلی کون لاتِو، مہادیر جوگی، جوگی، وہاں دیوی اورشتر کی کون ہے؟ ستھیام، سیم، سمدرم سپ جگہ میں اپنا بڑئی کرتا ہے اتنے میک ایک بنیجا چلا پربت تھا وہ بربت نے دکھا یہ ہار جگہ میں اپنا بھیگا ہرتا ہے ہمارا دعوات، ہمارا دعوات انہیں ابھیمان آیا انہیں برمہ جی کو آ رہا دنایا جب برمہ جی سامتش رہ ہوا بھر بھری بھر 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 ایسی داما دی جنرات ہے جو کہ سنکر جیسے ہر گھون سے بڑھا ہو ہر گھون سے سنکر جیسے بڑھا ہو سندر دال بڑھا ہو گوھن سے بڑھا ہو بلوان پہ بڑھا ہو ایسورجے ہو ہر طرف سے بڑھا ہو ہمیں ایک داما در چاہئے ابھی برمہ دی تفاستی بول دی ابھی پرشنے ہی دامات کب ہوگا جب دھر میں بیٹی ہوئی ترد دامات ہوگا نا لیکن یہ بیٹی جائی سے تائی سے بیٹی ہوگا پر کام نہیں چلیا اگر سفیم رادھارانی اگر بیٹی بیٹی کر کے آئے گا تو ابھی تو یہ کام ہو سکتی ہے اتنے میں کیا ہوا لیکن رادھارانی کس کی بیٹی بلے سکرتی کا سنزل کی نتے بیٹی سی رادھارانی اتنے میں برمہ دی جو کماری آپ کو آگے سے دیئے بلے تمہیں کام کرو یہ کرتی کا سندر کی گربہ سے وہ بیٹی کو اٹھا کر کے تو یہ بیٹی چلے کی بیٹی کی گربہ میں تمہیں ستھاپن کر دو آج وہاں نے اپنی گربہ میں ستھاپن کر دیا کپ جب تا سمیہ ہنے پر بیٹی چلے کی جو پتنی انہیں سے رادھارانی کو انہیں جنم دیتی ہیں بلہ سنیمہ تھی رادھارانی جب انہیں نے رادھارانی کو انہیں جنم دیئے اتنے میں جس سمیہ کنسا نے بسودے مہراج کرشنا کو گوکولے میں رہتے ہیں وہاں سے جو بھمائیت لے آئے کنسا کو جو بتا چلا کنسا اس کو پیار پکڑ کر کے جو بچھاٹ نے کہیے چاہا اتنے میں وہ جو دے بھی تھی کنسا کو چرنا دیئے ٹھکر مارے اتنے میں وہ آخاس مول گئی اور اشتہ بھوچوں کو دھانہ کرتے ہیں بلے رے مڑھا کنسا تو مجھے کیا ماروگے تیرے کو ماننے والا تو انتر پرکٹ ہو چکا ہے ہے کنسا کہ تمہاری کال جنمہ نہیں دیا اس کی سکتی بھی کہیں جنمہ ہوئی ہے اس کی جو سکتی ہے وہ سویا مسلمتی رادہ آئیں میرے سبھی جانتا سندری ہے میرے سبھی جانتا گھنگان میرے سبھی جانتا گلوان ہیں اگر وہ لڑکی کو ساتھ میں اس کی ساتھی ہوئی گنا وہ تریبوانو بھیجتہ بنے گا تریبوانو میں اس کی نام ہوئے گا وہ کبھی مرے گا نہیں آج جانا امرت کو پرابت کرے گا وہ بیٹی سے جو ساتھی کریں کیوں وہ رادہ آئیں وہ تو کرشنا نہیں سکتی ہے کرشنا تو سربگوڑو سنپرم نہیں وہ دیوی نے یہ بات بتا دیا اس لئے کنسا نے پتنا کو بھلا کرے تو بلے دیکھ پتنا اگر کہیں بیٹا دیکھو گے تو بیٹے کو مارک دال گا کہ اگر کوئی بیٹی دیکھنا نہ مارنا نہیں میری جوکمہ یا دیوی نے بتا رہی وہ بیٹی کو ساتھ میں جس کی ساتھی ہوئے گی ویسو برہمانو اس کا نام ملے گا وہ بیٹی کو پکڑ کر بلے اگر میں ساتھی بلتا کتنے میں پتنا گئی بندھیا چل کی گھر میں اور رادہ آرانی کو پکڑ کر دیکھنے اکاس مگوڑ چلا جب بندھیا چل کو یہ بات پتا چلا آپ نے اپنا پورا گیت کو بلایا ایسے اچھاٹنا منتر پرہو کرو جیسے یہ راکھاس بڑھ جائیتا جب انہوں نے اچھاٹنا منتر پرہو کر دیکھنے میں خودنا کو چھکڑ چھکڑ کرتے کرتے رادہ آرانی کو انہوں نے جمنا میں چھوڑ کر دیکھنے چلی گئے اتنے میں رادہ آرانی کمال کھول کو اپر میں بہتے 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 آ رہی تھی سری بریصوہاں مہاراتی کا روز اکیتیا میم تھا برحمہ مورتہ میں یمنا میں سنان کرنا جب وہ سنان کرنے کے لئے گئے دیکھا ایک اشتہ ستتال کمل کھول کو پرنی بڑی پیاری بڑی سنزری ایک کنیا اس میں بہتے 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 ہی جا رہی گی سری کا تے کسے چطورتی کو ادباس ہو رہا تھا اجلا اجلا ہو رہا تھا اس نے بریصوہاں مہاراتی پانی میں اترے اور وہ بیٹی کا انہوں نے اپنا گود میں لے لیا بل سیمتی رہ دھار آنی اور انہوں نے لہا کریے اپنا بتنی گردی کا بہتے ہوتی ہے کیونکی برحمہ مہاراتی گرمہ تے لے کے بیٹا کا سری تا لیکن ان کی منن میں اچھا تھی گرمہ کے لائلی ہو گرمہ کے بیٹی ہو کیونکی گرمہ جو بیٹی آئے تہنا سارا زنیا کہتے لکھنی آئے کون آئیے لیکن بیٹا آنے پر کوئی کہتا ہے گرمہ کے بیٹی آئے لیکن دوک کی بات ہے اگر گرہ میں بیٹی آئے نا دوکی ہو جاتے بیٹا آئے تو سکھی ہو جاتے ہیں بیٹا بیٹی اگر دیکھو مات آئے نہیں ہوئے گی پھر یہ دنیا سریشتی ہوگا بتا کہ دنیا سریشتی ہوئے گی اس لئے سب جگہ میں لکھا ہو بیٹی بچاؤں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں بیٹی بچاؤں سبورتے بھی نہیں اس لئے جو کنیا کا ہم کو سربسرت دان مانے گئے اس لئے کنیا کو جو دان کرتے ہیں لچھمی روپہ مان کر بیٹیوں کی دان پی جاتی ہیں ہم سرا دنیا میں جاتے ہیں سرا دنیا میں ہم گھمتا ہوں لیکن سرا دنیا میں سب جگہ میں کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا کا سانجی ہونے کے بعد بیٹا کا بیٹی کیا ہویا بیٹوں کو ہم نے گربے میں دہار رکھیا لکھایا پڑھایا بڑھا کیا جب سے دہر نے بہو آئی پتہ نہیں ایک رات میں کیا چار میں ہنٹر دی دوسرے دی بیٹا کا مجھین اور ہمیں پوزتے نہیں شاہر بھی آنیا لیکن ہم بہت سار جگہ پر دیکھا لاشت میں پتہ ماتا جا کر کے بیٹی کو پاس میں سارا لیتی بیٹی کو پاس میں سارا لیتی ہے لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا بیٹی نے کبھی اس کو ہکار دی بیٹی آسرہ دیتی ہے بھلے بیٹی سازی ہو کر کہ اپنا سنسل گھر میں چلے جائے وہی سے نبر لیتی ہے میرے پیتا جی کہیں سہے میرے ماتا جی کہیں سہے جب باہر پیتا جائے بیٹا کیا بڑھتا ہے پتہ ہے پیتا جی کیا لاؤگے میرے لیے کیا لاؤگے بیٹی کیا کہتی ہے پیتا جی کب آؤگے پیتا جی کب آؤگے وہ کہتا ہے کیا لاؤگے اس لیے دکھی نہیں ہونی چاہیے بیٹی ہی آپ کی کام دائم کو بڑھاتے والی یہ دنیا ترنیس رشتی بڑھ رہے گئے یہ ماتا ہوں کی بجے سے اس لیے ماتا ہوں کو دے بھی رو بھی مانی گئی ماتا ہوں کو لکھے میں سورو بھی مانی گئی ٹھیک ہے نا اس لیے بیٹے آنے کا جتنے سکھ ہے بیٹی آنے سے جہتا سکھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا بل سیر آدھار آنی ٹھیک ہے اس لیے ابھی نارد جی نے دیکھا کرشنا تو گوگل میں جن ہوئے کرشنا گھر اکیلے نہیں وہ اپنا سکتی کو ساتھ میں کرشنا آ دیں ابھی نارد جی برج کی کلی کلیوں میں ڈھوٹ رہے ہیں سری کسور جی کہاں پر کسور جی کہاں پر جن ہوئے کہیں لڑیتا کہیں برسا کھا کہیں چپکلتا جن ہوئے ایسے تکتے تکتے جب سری برسواز مہاراج جی گھر میں آئے بلے گھر میں کوئی سلطان بہی ہے انہوں نے بیٹے کو لہا کر کے دکھائے بلے گھر میں کوئی بیٹی بھائی کی نہیں وہ چوب ہوئے بلے بتاؤ نا بلہ ہاں ایک بیٹی بھی بھائی ہے بلے لے آؤ جب سری برسواز مہاراج لائے دیکھاں وہی اس لیمتی رانکھارائی بلے بھائی آئی بلے بھائی آئی کہ کوئی اٹھے میں ڈھونٹ رہا تھا آئی یہ تمہاری گھر میں جنگ ہو گئے ہیں لیکن انہوں کو پہ لگتا ہے یہ چھوٹی سی لالی یہ ہی لالی نہیں یہ مکھے سوری کھریے سوری ری بید بھارتی سوری پرامان ساسنے سوری رمے سوری کھمم سوری سری راہی کے نمستو تے یہ سب کا جو اس ورسواز سری رادہ رانی یہ سیاں شمدر میں اس ورسواز سری رادہ رانی اس لیے رادہ رانی کو بریسو بھارت نم دینی اور بریتہ ونیسوری راسیا سوری سری رادہ رانی کو بتایا گئی بھائیہ یہ کوئی چھو میں ڈھونڈ رہا تھا انہوں نے بہانہ بتایا کچھ سوستی باشنے کے لیے تھوڑک کو لیاو لیکن جب اندر میں گئی اتنے میں سری رادہ رانی اس ورحی پرکن ہو گئی لالیتا پیشا کا ستیاں پرکن ہو گئی اتنے میں لالیتا کیا رہے اتنے میں بابا کیا دیکھنے جلدے ستتی کرو لیکن رادہ رانی ابھی اندر دیان ہو جائے گی پھر نارد جی بڑی ستندر رادہ کی ستتی کی دیکھو یہ ستتی کا نام ہے رادہ گریپا کڈا چسپتر اگر یہ ستتر کو کوئی پاٹ کرے گا رادہ پرکنے کھڑے ہو اس کو جو ستتی کرے گا رادہ جی کرپا ستوگر میں ہوئی دی اس نے ہم لوگ ادھر ادھر ستتر کو نہیں پڑھ جائے یہ ستتر کو آپ پڑھا دو ٹھیک ہے اس کا دو سلوگ میں پڑھ لینا موسیقی 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 تو گپال مانٹر بھی دھتا لگی چاہیے نہیں تو اس کی پوری نہیں ہوتا ہے اور اسی مانٹر سے تھا دلنے کو پھر بھوگ لگتے ہیں گپال مانٹر سے تھا دلنے کی بھوگ لگتے ہیں اس لئے جب تھی اچھا ہو لگی کل آپ لوگ ساتھ آٹھ وجے آ جاؤ پھر آپ لوگ ہرینہ اور دھتیا لے کر دلائیں ہاں ہاں ہاری کرشنا اور یہ ایک انا سمیٹھ ہے جیسے سری نبات دیم دھام میں جاتے ہیں اس لئے سری نبات دیم دھام ہر سال جاتے ہیں جانتے ہو نبات دیم دھام کیا ہے یہی کرشنا رادہ دکی بھاپ انکان دلے کر کے رادہ دکی پریو کو آسوا دن کرنے کے لئے کرشنا ہی سری نبات دیم دھام میں پرکٹ ہوئے ہیں یہ سجتر جیو یہ بات تمہاتا پاروٹی کو کہتے ہیں پھلے پاروٹی نبات دیم دھام میں پرکٹ ہوئے ہیں جو بیٹی سری نبات دیم دھام کی پریقما کرتا ہے جو بیٹی سری نبات دیم دھام کا پریقما کرتے ہیں پردھیر میں اتنے سارے تیڑ کرے اگر کوئی کروڑ بہار پریقما کرے اگر ایلوار سری نبات دیم دھام مہا بھرم کا دھام کو پریقما کرے یہاں پر شریف گندہ دھگر دیے اگر کوئی پریقما کرے وہاں پر بانچ بیٹی بانچ بیٹی مطلب گندہ جاؤنا سارے تیرتھ ایک سچھاتھ کوئی پر ہوئے ہیں جو وہ دھام کو پریقما کرتے ہیں بھرم کا پریقما کرنے سے جتنے ہماری اپراد جتنے سارے پاپ ہیں سارے رشتوں ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک نرسیم بھرگوان جہاں پر نرسیم دے جب گھرن میں کر سب کو بہت دیا وہاں پر ایک کنڈہ ہے جس کنڈہ میں بھرگوان ہاتھ ہوئے اور جہاں پر نرسیم بھرگوان بھرگوان کیا اور سارے دیوتا کر کے بھرگوان کو ستوٹی کر کے ساتھ پکیا وہی ستھان وہی پر وہی ستھان ہے وہاں پر وہی گھنڈہ ساگر سارے تیرت ہوئی کریں وہاں پر اگھوٹ گھنڈہ بہرین جمونہ اور الکاندہ سب مل کر کے وہاں پر بہت دیں ہیں اس لئے جن کی اچھاں ہوئے گی نبت دن دھام جانے کے لئے ابھی سے ٹکٹ بنا لو کیوں کی اگر کوئی پلین میں دینا چاہتے ہو اگر ٹکٹ بناو گے آپ کا ٹرین کا پیسہ سے ہی آپ کا پلین کا پیسہ بھی پلین کا ٹکٹ بھی ہو جائے گی اس لئے دو گھنڈہ میں آپ پہنچ جاؤ گے کہاں پر دل سے نبت بھی پہنچ جاؤ گے اس لئے ہاں پہنچ جاؤ گے ہمارے بڑی جنہ آئی ہاں پڑ دے ہاں پڑ دے ہاں 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 بڑی جی نے آپ کو بتایا کہ رب دل ہم کتنی مہیمہ ہے ساکر جی پارکتا جی کو کہتا ہے کہ جتنے جتنے کلیوں اتر اتر وہ پردی پائے گا تو سمسط دھاموں کی جو وہ ہے نا مہیمہ وہ کم ہوتے جائیں گے جیسے گرہ جی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پہلے گرہ جی کتنے اچھے تھے اب دھیرے دھیرے سسوں کی دھانے کے سمان کو نیچے دستے ہوئے جا رہے گا اسی پرکار سے جتنے بھی ہم دھام دیکھ رہے ہیں دھام کی گنگا جی کی کو اترہ بہت نہیں جائے گی کرتے کرتے سارے جتنے بھی دھام اتنا سکتی کو ہمارے آنکھوں کی چکشو پٹل سے انتر دھیان کر دیں گے پرند ایک ایسے دھام ہے جن کا نام ہے سری محمد اکسوٹی دھام ہے جہاں پہ نادھا کرشنا نے افتار کی آئے جیسے گھر جنہ بتائے تو یہ دھام جتنے جتنے کلیو اتر اتر جتنے ہی ان کی دھام کی مہیمہ بڑھتے ہو جائیں گے یہ ہمارے جو بدیسی آئے ہوئے آپ کو بے کر گئے ہوئے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم ندیب دھامے نہیں آئے جیسے آپ کو لگے کہ ہم تو سکشہ کہاں پہ جیسے بیدیسوں میں آگیا سوارے بیدیسی لوگ جتے لاکھوں کروڑ روپے خرش کرتے ہیں لاکھوں روپے خرش کر کے وہ ندیب دھامی کی پریقرام کرنے کے لیے آتے ہیں ساتھ آٹھ تین تک ہمارے پریقرام ہوتی ہے تو بہت سندھر خرمہ اسکان ہے وہاں پہ ہمارے سارے لیلائیں کیا ہے جہاں پر پاؤں پاؤں پہ آپ کو حصو کریئے ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ دھومی کا نام ہے پراز مراجر خونی وہاں پہ جاتے ہیں ابھی جتنے بھی کروڑے جنبوں کے پراز ہیں آپ حصو کرلیت ہو جائیں گے اور آت سمسطہ پہ سمجھتے ہو جائیں گے تو اس لئے ہم لو بڑے اسے بھی بہت بھگتے جاتے ہیں اور ٹرین کی ٹکٹ کی تو ابھی آبیلیبل نہیں ہے کیوں ہم جھوٹے وائدہ کریں پر تھوڑے بہت اگر ہم چشتہ کریں تو رب دیب کی دہا وہاں ٹرین کی مادیم سبھی ہم جا سکتے ہیں مارچ چودہ تاری پدرہ تاری کو وہاں پہ سنکل کیا جاتا ہے ساتھ دن اور ساتھوہ دن ہی سری چیتنا مہا پر ہم آبیلیبل دیباس ہے جیتی ہے جنم دیباس ہے تو گاؤپونی ممیت جانے جاتے ہیں ہمارے بڑا تمہت میں بھی ہوتی ہے ہر سال تو مارچ کی چودہ پدرہ تاری کو سنکل ہے بائیس تاری کو ختم ہے تو ہم یہاں سے چلیں گے چودہ بارہ تاری کی دوپیر کو ساڑھے پانچ پدر جیتری شیئر پربا ٹرین ہے وہاں سبھی کر کے ہم نمدیم گروہ بیشتیوں کی آنوگتیوں میں ہم آہاں پہ کتھا سرمان کریں اور ساتوان دن ہم اگر کوئی بیچھا پرشن کریں تو ہم گنگا ساگر جی جہاں پہ کپیل مونی نے جہاں پہ اپتار گنگا جی کی اپتار ہوا تھا سارے بار بار گنگا ساگر گنگا بہت کم ہے تو آپ جلدی سے جلدی آج ہی ابھی سے ہی آپ مکسوس دیجئے اور ہم دونوں یہاں پہ سندھر کو پرک ربود اور میں ہم پرس کتھا کی اپران دھوم کی رہیں گے جو جانا چاہتے ہیں جو لوگ آپ اپنا نام اور نمبر ہمیں لکھو دیجئے اور چلدی سی ٹکٹ کرو جو پلین میں جانا چاہتے ہو پلین بھی جا سکتے ہو مجھ لگتا ہی دو سی پیس زیادہ ہو سکتے دیکھ لینا آگ سب کے سب ابھی انٹرنیٹ اوپل اگر دیکھ سکتے ہو کون سا پلین کہا کہ سکتے جو سکتے سکتے ہے تو اس میں اپنا چکٹ آ سکتے ہیں کچھ ہم لوگ جو ہیں وہاں سے 20 تاریخ کو واپس آئیں گے پریگرمہ بھولی کرنے کے بیچ میں ہم گروہ دیو کے آنو بچے میں کیونکہ یہاں پر ہمیں گروہ بھولنیو کا حسطہ ہمانا پڑتا ہے اور ہمیں نگر سرمیز تن کرنا پڑتا ہے تو اس لئے ہم کتھ ایک دن پہلے جاندی واپس آئیں گے ہمارے گروہ بھولی کی ہے اس کو برو جی نے پچھلے سال ہری نام دیا تھا ہری نام دینے کے پاس اس کو پتر دھنگی درابتی ہوئی ہے پریو پہلی بار آج اپنے پیتا کے گھر آئی ہے جب اس کو پتر درابت ہو آئے ان کے پیتا کا نام ہے پکوورما جنہوں نے ابھی دو دن پہلے بھڑھنا رہا دیا تھا ان کے بھائیا کا نام ہے گورا بھرما اور بھشوورما آج اس بیٹیا نے بھی یہاں پر پڑوت میں اپنے پیتا کے گھر پر آئی ہے آج اس نے بھی بھڑھنا صرف روپے ہمارے میں ہمیں شہی ہوگی ہے بھرگار پر دیا ہے وہ جو ہے یہ اپنے پیتا کے گھر اپنا بچہ دے کرکے پہلی بار آیا تو میں گروہ دیو سے تاتھنا کرتا ہوں کہ یہ ان کو آشی روات ہے خریف کشنا ایک رام چلیت مہم سوال یہاں پر آئے ہیں انہوں نے اکیس سو روپیں 21 رو پہ ہمارے جو ہے مجھے میں نام کیا ہے ان کے لئے بھی جو جانت آدھے ہو جائے ہیں میں آنند ورمہ جی آئے ہیں سوری نلو را جی آئے ہیں ان سے پرات نگروں جروہ گروہ جی کے پاس آئے ہیں ہرے پسے ہری وہ ہاں دو سوچنا ہو جائے گی ایک سوچنا ہے ابھی ہم آج جی کے کے بعد آپ کو توپلی مطلیت کریں جو کل ہم نے انا ہو سکتا تھا پرشاہ دو بار ٹھیک سکتا ہوں ایک بار جب آپ کے لئے ہم سے کہہ دوں کیوں سے کہتا ہوں دیکھوں بھگوان جگرنات جی کی تھوڑی خوڑی سیوا آپ سب کے ہی سمیں جیسے نال کی اور جیسا کہ کل ہم بول رہے تھے کہ بھگوان جگرنات جی کی جب رتھی آترا نکلتی ہے تو اس پہ پنچ میوک پرسات عدید کیا جاتا بہر بچ میوک پرسات ہمارے سیپریٹ بھائی سری سنکر جی کی طرف سے رکھت گیا جاتا ہے اور اس میں کم سے کم دس ہزار دھیلیاں بھری جاتے ہیں تو آپ سب سے نیدن ہے کہ کتھا کی بات ایک پریوار پانچ سو دھیلیاں لے جائیں اور اس کا جتنا بھی سامان ہے وہ سب سامان بھی آپ کو ساتھ کی ساتھ دے دیا جائے گی اور اور وہیں کل یا پرسو صبح تک بھرکے ہمیں واپس دے دی اور یہ کام کر سکتا ہو اگر جی سنیاں پر بیٹے ہوئے ہو اگر یہی پر لا دو گا یہی پر تو منٹ میں یہی پر ہو جائیں اس لئے آپ کل سب لے آو لے کر کے اپنے سے کتھا سمت رہے گا دے دینا کہ سب کو یہی پر بھر کے جل جائیں آپ گھر کرنے کے جانے ہوگی یہی پر ہو جائیں کتھا سمت رہے گا اور دوسری سیوہ آپ سب کے لئے یہ ہے کہ بھگوان جگلنات جی کو جگلنات رتیاترہ کے دن چھپن بھوگ لگایا جاتا ہے وہ چھپن بھوگ بھی تھوڑا تھوڑا آپ اپنے گھر سے بنا کے لائیں اس کے لئے جو پاترہ ہے جو اس کے لئے جو ٹوکری ہے وہ ہے کہ ہم آپ سب کو دے دیں گے اور ٹھیک نو بجے یعنی دو دسمبر کو ٹھیک نو بجے وہ ہے ٹوکری آپ کو سجا کر اس میں سامگری رکھ کے سامگری بھی ہم ہی بتائیں گے کہ آپ کو لانا کیا ہے ایک پرچے بنا کرنا وہ پرچے پگڑوا رہا ہے چیز بنا دیا ہے اور ہر ٹوکری میں تلسی قطعہ اوشی رکھ کے لائیں تو آپ سے بلدی ہے کتھا برام کتھا ہے ٹوکری آپ اسے لے لیں اور دو دسمبر کو نو بجے سے پہلے پہلے اہر ٹوکری آپ سجا کے یہیں کتھا اس طرح پر ریکھ لیں یہ ہے ٹوکری آپ کو سجا کرskin کریں پلسری مرتی گازارائی کی پلسری مری صعبانونا راہل ملالی کی بر جائے جائے سری راہی جائے سری راہی خلپری صلیماری کی سیر جائے سری راہی شایر جائے سری راہی موسیقی 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 سری رہا دے اُنہوں نے ہر یاد کی ہے جے جے سری رہا دے ابھی کوئی نہوں نہیں سب کے پاس رہا نہیں آئی گا جو بھی دیکھ میں دینا ہے رہا دیکھا وہ پھر ایک دی آرہا اُن کے بھلے میں دینا ہے کوئی وہ نہیں ہوتے ہیں اور تین لوگن سے کیاری رادہ رانی ہماری ہاتھیں ملکن تے دا رادہ رانی ہماری رانی ہماری مہارہ رانی ہماری بھلے مہارے بھلے مہارہ موسیقی 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 ملتا ہے لگا جس طبا جس طبا جس طبا ہدا ملتا ہے لگا جس طبا ہدا موسیقی 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 مدائی ما جدئی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی